اسلام علیکم ڈیئر ایسٹڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیدھ علیہ کرمی اور میں حاضر ہوں ون شوٹ ویڈیو کے ساتھ یعنی کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس پورے چپٹر کو کور کر رہے ہیں تو آئیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ بائیلوچکل مالکلز کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں یاد رکھئے گا اس میں صرف اہم باتوں کا ہی ذکر کیا جائے گا باقی ڈیٹیلز میں جانے کے لیے اس چپٹر کی جو ہیں ٹاپکس وائز ویڈیوز بھی موجود ہے اسی چینل پر ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جس سے کہ ہم بات کریں انٹروڈکشن آؤں بائیو کیمسٹری کے بارے میں تو سمپلی بائیو کیمسٹری برانچ ہے بائیولوجی کی کیمسٹری کی برانچ ہے جس کے اندر بائیو کیمکل بیسز آف لائف بیان کی جاتے ہیں یعنی کہ لائف کس طرح سے کیمکلز کی بنی ہوئی ہے تو ایسی برانچ جس کے اندر بائیو کیمکل بیسز آف لائف بتائے جائیں اسے بائیو کیمسٹری کہتے ہیں اور اس کی امپورٹنس کس طرح سے ہے کیونکہ یہ ہمیں انفارمیشن پروائیڈ کرتی ہے کس کے بارے میں؟ پروسیس کے بارے میں جو کہ ایک لیونگ اورگنزم کے اندر ہو رہے ہیں کون سے پروسیس کون سے رییکشن لیونگ اورگنزم میں ہو رہے ہیں ایک تو بوڈی کی بناوٹ ہو رہی ہے کافی سارے رییکشن ہو رہے ہیں جن میں چیزیں بن رہی ہیں جو کہ بوڈی سٹرکچرز کو بنائیں گی وہ چیزیں دوسرا ایسے رییکشن بھی ہو رہے ہیں جن میں انفارمیشن نیوکلیس سے نکل رہی ہے جیسے کہ لکھا ہوا ہے دینے میں سے انفارمیشن نکل رہی ہے تاکہ پروٹین انزائیں بنائے جائیں اور دوسرا دینے سے انفارمیشن نکل رہی ہے تاکہ تمام مکنزم کو کنٹرول کیا جائے تو یہ بھی بائیو کیمسٹری میں ڈسکس کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ ہمیں ایب نورمل مکنزم کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ خراب سے اگر رییکشن ہو رہے ہیں جو کہ پھر بیماری کا سبب ہو سکتے ہیں تو جب ہمیں بیماری کا پتا چلے گا تو ہم پھر میڈیسنز کو بھی وجود میں لا سکتے ہیں اس کے علاوہ بائیو کیمسٹری ہمیں کون سے چیزوں کا بارے میں بتاتی ہے بائیو کیمسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بوڈی کس طرح سے کام کریں سیل کس طرح سے کام کریں جیسے لکھا ہوا ہے کیسے سیلز جڑتے ہیں اور ایک اورگن بنا رہے ہوتے ہیں پہلے تو سیلز جڑیں گے پھر ٹیشیوز بنائیں گے پھر اورگن بنائیں گے کیسے سیل گروہ کنٹرول کی جاتی ہے یہ سارے مکنزم بائیو کیمسٹری سے ہمیں سمجھ آتے کیونکہ جب ہم دیکھیں گے سیل گروہ کر رہا ہے یہ سارا جو ہے انفارمیشن سیل کے پاس خودی اس کے ڈین اے میں موجود ہوتی ہے تو سیل کی گروہت بھی کنٹرول ہو رہتی ہے اس طرح سے اس کے علاوہ What are the causes of cancer کینسر کن وجوہات سے ہوتی ہے What is the mechanism of memory یاداش کس طرح سے کام کرتی یہ سارے جو انسرز ہی بائیو کیمسٹری میں دے جاتے ہیں اب اگر ہم اس پیراگراف کے اندر دیکھیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ organisms جو ہیں وہ tissues کے بنے ہیں tissue cells کے بنے ہوئے cells molecules کے بنے ہیں molecules atoms کے بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بات ہے کہ تمام کے تمام atoms جو ایک جاندار کو کیونکہ بنا رہے ہیں تو اسی لئے اس کا تعلق جو ہے ہمارے پاس کیمسٹری کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ cell theory کا ایک point ہوتا ہے structure and function of cell are dependent upon the chemical composition cell کیسے کام کرتا ہے cell کیسے بنا ہوا ہے یہ ساری properties اس کی chemical composition بھی depend کر دی ہیں کیونکہ cells atoms کا بنا ہوا ہے مختلف atoms ہو سکتے ہیں اور مختلف atoms کی ہونے کی وجہ سے cell کا کام بھی پھر different ہو جاتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں cell کے اندر موجود chemicals کے بارے میں تو basically ہم لوگ ایک تو بات کر رہے ہیں protoplasm کی protoplasm جو کہ cell کے اندر موجود جو reaction center ہے جہاں پر reactions ہو رہے ہیں protoplasm ہم وہاں پر بھی لفظ use کر رہے ہیں جو cell کا پانی ہے جیسے سائٹوپلازم کا پانی ہو گیا نیوکلوپلازم کا پانی ہو گیا اس کے علاوہ مائٹوکونڈریہ کا پانی ہو گیا کلوروپلاس کا پانی ہو گیا جو جو پانی cell میں موجود ہے جہاں reaction ہو رہے وہ protoplasm ہیں protoplasm کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے cell کے اندر جس کو dry weight کہا جاتا ہے protoplasm جو کہ water کا بنا ہوا ہے اس کے علاوہ اور باقی جو material water کے علاوہ وہ ہے dry weight water کا amount کتنا ہے 70 سے 90% water کا amount ایک سیل میں موجود ہے اس dry weight کے اندر جو بھی molecules موجود ہیں ہم ان کو bio molecules کہہ رہے ہیں جو کہ 10 سے لے کر کے 30% تک ہو سکتے ہیں ایک سیل کے اندر تو اب یہ جو bio molecules ہیں یہ کیا ہے produced by living organisms bio molecules کو جاندار بناتے ہیں جاندار میں یہ بنتے ہیں تو bio molecules دراصل organic molecules ہیں اور اس کے علاوہ یہ جاندار خود سے بنا رہا ہے اب bio molecules کچھ elements کا بنا ہوا ہے جیسے کہ یہاں پر نام لکھے ہوئے carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus اور یہاں sulfur لکھا ہوا ہے جو کہ میں بعد بار کہتا ہوں sulfur کی اس جگہ پر یہاں پر کیلشم آئے گا اور یہ دراصل major elements ہیں جو bio molecules میں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں اب ہم آگے ذکر کرتے ہیں کہ bio molecules کے اندر جو 98% elements ہیں وہ یہ 6 elements ہو گئے باقی 2% کے اندر یا 1% میں دوسرے elements آ جاتے ہیں جن کو ہم minor elements کہہ رہے ہوتے ہیں یا دوسرے کچھ metals آ جاتے ہیں جن کو ہم trace elements کہتے ہیں اب ہم مزید بات کریں bio molecules کے بارے میں کتنے طرح کے bio molecules ہیں تو bio molecules دراصل ہمارے پاس 5 طرح کے ہیں carbo hydrate, protein, lipid, nucleic acid اور conjugating molecules ان کو ہم پھر detail میں بھی پڑھیں گے اب ہم لوگ تھوڑا سا اور دیکھ لیں ان کے بارے میں کہ یہ خود کس کے بنے ہوئے ہیں تو ایک ہوتے ہیں monosecrate چھوٹے شگر کے molecules جب یہ چھوٹے شگر کے molecules ملیں گے اور کچھ شگر کے molecules بنائیں گے تو انہیں ہم کہیں گے oligosacrate اگر یہ monosecrate اور زیادہ مل گئے تو بڑے شگر کے molecules بنائیں گے جن کو ہم کہیں گے oligosacrate اور ان monosecrate کو جو چیز جوڑ رہی ہے وہ ہوتی ہے glycoside linkage یہ ایک طرح کا bond ہوتا ہے جو monosecrate کو جوڑ رہا ہے تب ہی polysecrate بن سکتا ہے جب glycoside bond ان شگر کے molecules کے بیچ میں موجود ہوگا جیسے مثال کے طرف گلوکوس ہے اگر گلوکوس کے molecules ملتے جائیں گے تب ہی ایک بڑا سا molecules ہمیں دیکھنے کو ملے گا جس کو ہم glycoside کہیں گے اسی طرح سے گلوکوس ہے پھر فرکٹو سے یہ ملیں گے سکروز بنے گا تو یہ سمجھ لیں کہ بڑے سے molecules چھوٹے molecules کے بنے ہوئے ہوتے ہیں میں بونڈ کا ذکر ہے تو اگر ہم بات کریں پروٹینز کی تو پروٹینز کس کے بنے ہوئے ہیں پروٹین بنے ہوئے امینویسٹ کے ان کے درمیان جو بونڈ ہے وہ ہے پیپٹائل لنکیج لپڈ کے الگ الگ قسم میں فیٹ اور آئلز کی بات کریں تو یہ گلائسرول اور تین فیٹی ایسٹ کے بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے درمیان اسٹر لنکیج ہوتی ہے فاسوائر لپڈ کی بات کریں تو یہ چار چیزوں کے بنے ہوئے گلائسرول ہیفیٹی ایسٹ ہے فاسوائر گروپ ہے اور کولائن نیٹروجنس کمپاؤنڈ اس کے اندر موجود ہے اس کے اندر اسٹر بونڈ بھی ہو سکتا ہے اور کاربن کاربن لنکیج ہو سکتی ہے پیپروائٹس کی بات کریں آئیسو پرونائٹ یونٹ کے بنے ہوتے ہیں آئیسو پرونائٹ کا مطلب ہوتا ہے پانچ کاربن اور آٹھ ہائیڈروجن والا کمپاؤنڈ اور ان میں بھی کاربن کامپن لنکیج موجود ہوتی ہے نیوکلائکیسر کی بڑی دو کسمیں ڈی اینے آر اینے ایٹی بھی نیوکلائکیسر میں ہی آ جاتا ہے لیکن دو بڑی کسموں کا ذکر کریں وہ کس کی بنی ہوئے ڈی اکسی رائیبون نیوکلوٹائٹ کے بنے ہوئے ڈی اینے رائیبون نیوکلوٹائٹ کے بنے ہوئے ہیں آر اینے ان کے درمیان جو لنکیج موجود ہے وہ فاسفور ڈائیسٹر لنکیج موجود ہے اور کانجیوگیٹر مولیکلز مختلف مولیکلز کے بنے ہوئے ہو سکتے ہیں اب ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ ایک سیل کے اندر کون کونسی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں دو سیلز کا کمپریجل ہے ایک تو بیکٹیریل سیل اور مامیلین سیل کا آپ اس میں اماؤنٹ دیکھ سکتے ہیں مولیکلز کی وارٹر کا اماؤنٹ دونوں سیلز میں برابر ہے سیونٹی سیونٹی پرسنٹ پروٹین کی اماؤنٹ میں ہمیں تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے بیکٹیریا کے اندر پندرہ پرسنٹ تو ہمارے اندر اٹھانہ پرسنٹ کابو آرڈیٹ ہمارے اندر چار پرسنٹ بیکٹیریا میں تین پرسنٹ لپڈ بیکٹیریا میں دو پرسنٹ ہمارے اندر تین پرسنٹ اس کے علاوہ دینے آرینے کی بات کریں تو ان میں کئی زیادہ ڈیفرینٹس ہمیں نظر آ رہا ہے دینے کا اماؤنٹ ہمارے اندر جو ہے 0.25% ہے اور بیکٹیریا کے اندر 1% ہے آرینے کا ذکر کریں بیکٹیریا میں 6% ہی ہمارے اندر 1.10% ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کمپاؤنٹ کی بات کریں دوسرے اورگنیک کمپاؤنٹ کی دونوں میں سیم اماؤنٹ موجود ہے اور جو آئین سے سال سیم ان کا اماؤنٹ بھی دونوں سیلز میں سیم موجود ہے تو تھوڑا سا میں فرق نظر آ رہا ہے ایک تو پروٹین اور کابو ہائیڈریٹ اور لپٹ کے اماؤنٹ میں اور دوسرا میں زیادہ فرق ڈینے اور آرینے کی اماؤنٹ میں نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ بات کریں مزید کہ کس طرح سے مالیکلز بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں تو مالیکلز کا بننا اور مالیکلز کا ٹوٹنا تو پہلے ذکر ہے سنتیسس آف در میکرو مالیکلز میکرو کا مطلب ہوتا ہے بڑے مالیکل مطلب کہ ایک بڑا مالیکل جس کو ہم پولیمر بھی کہہ رہے ہیں پولی کا مطلب ہوتا ہے زیادہ مر کا مطلب ہوتا ہے مالیکل یعنی زیادہ مالیکلز کا بنا ہوا تو اس کے بعد ہم بات کریں تو لکھا ہوا ہے کہ جو میکرو مالیکلز ہوتے ہیں دراصل وہ مونو مرز کے بنے ہوتے ہیں مونو مرز بلڈنگ بلوک ہوتے ہیں میکرو مالیکل کے تو ایک بڑا مالیکل چھوٹے مالیکلز کا بنا ہوا ہے آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک دیوار ہے تو دیوار یکتم سے ایک پورا سٹرکچر سنگل سٹرکچر نہیں ہے اس میں انٹے موجود ہیں تو سمجھ لو کہ دیوار ایک بڑا سا مالیکل ہے اور وہ انٹوں کا بنا ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ایک ہے ہمارے پاس مونومرز تو اسی طرح سے یہاں پر میکرو مالیکلز مونومرز کے بنے ہوئے ہیں یا جن کو ہم کہیں میکرو مالیکلز مائکرو مالیکلز کے بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ مزید بات کریں کہ میکرو مالیکلز یہ کس طرح سے بنے ہوتے ہیں تو میکرو مالیکلز بنتے ہیں ایک پروسیس کے ذریعے سے جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کنڈنسیشن اب یہ کنڈنسیشن کس طرح سے ہوتی ہے جیسے سمجھ لیں یہ ہمارے پاس ایک مالیکل ہے دوسرا یہ ہمارے پاس مالیکل ہے اب ہوگا کیا کہ ان دونوں مالیکلز میں سے ان دونوں کے دنمیان میں سے یہ وارٹر لوز ہو جائے گا وارٹر کا لوز ہونا یہ کنڈنسیشن کا پروسس ہے وارٹر ان میں سے چلا جائے گا تو یہ جو ایٹمز یہاں پر موجود ہیں یہ آپس میں بانڈ بنا دیں گے تو اس طرح سے یہ دو مالیکلز جڑ جائیں گے ایک ہمارے پاس بن جائے گا ڈائیمر یعنی دو مالیکلز والا سٹرکچر ہمارے پاس بن جائے گا تو اس پروسس کو ہم کنڈنسیشن کا نام دے رہے ہیں اور دوسرا ہم اسے دی ہائیڈریشن سنتیسز کا نام دے رہے ہیں یاد رکھئے گا کہ اس کے اندر ایک جو ہے اورش گروپ نکلے گا تو دوسرے مالیکل میں اسے ایش پوزیٹیو گروپ نکلے گا اور یہ وارٹر کو بنا دیں گے تو کیونکہ اس رییکشن میں وارٹر بنا ہے وارٹر اس مالیکلز میں سے نکلا ہے تو اسے ہم کہیں گے دی ہائیڈریشن سنتیسز دی ہائیڈریشن بنا وارٹر کا نکلنا سنتیسز مطلب کہ ان دونوں کی دنمیان بون کا بننا اب اس کے اندر جو ہے انزائیمز رکوایڈ ہوتے ہیں انزائیمز کے بغیر یہ رییکشن نہیں ہو سکتا اور انرجی بھی درکار ہوتی ہے اس رییکشن کے دوران دوسرا ہمارے پاس ہے بریک ڈاؤن آف میکرو مالیکلز میکرو مالیکل کا ٹوٹ جانا بڑے مالیکل کا ٹوٹ جانا مثال کے طور پر یہ چار مالیکلز کا بنا ہوا ایک میکرو مالیکل ہے اب مثال یہ دو مالیکلز موجود ہیں یہ تیسرا مالیکل اور یہ چوتھا مالیکل اگر ہم ان دو مالیکلز کو ٹوٹنا چاہیں تو کیا ہوگا کہ ان میں داخل کیا جائے گا وارٹر کو جب ان میں وارٹر کو داخل کیا جائے گا تو وارٹر کیا کر دے گا ان دو مالیکلز کو الگ الگ کر دے گا الگ الگ کس طرح سے کہ وارٹر جو ہے آئنز میں ٹوٹے گا ایچ پوزیٹو اور او ایچ نیگٹیو آئنز میں ایچ پوزیٹیو آئل ایک مالیکل کے ساتھ جڑ جائیں گے اور او ایچ نیگٹو آئلز دوسرے مالیکل کے ساتھ جڑ جائیں گے تو یہ چار مالیکلز پر بناوا ایک مالیکل ہے میکرو مالیکل ہے تو اس کو جب ٹوڑیں گے تو ہمارے پاس تین وارٹر کی مالیکلز درکار ہوں گے پہلا وارٹر کا مالیکل ان دونوں کو جدا کر دے گا دوسرا وارٹر کا مالیکل ان دونوں کو جدا کر دے گا تو اس کے اندر ہائیڈرو لائسز ہو رہی ہے ہائیڈرو منا وارٹر لائسز مطلب ٹوڑنا وارٹر کے آنے سے بڑے مالیکل کا ٹوٹ جانا اسے ہم ہائیڈرو لائسز کہہ رہے ہیں اور دوسرا اسے ہم ریورس آف کنڈنسیشن کہہ رہے ہیں کنڈنسیشن کا یہ اولٹ ہوتا ہے جس کے اندر بھی انزائمز رکوارڈ ہوتے ہیں جب یہ مالیکلز ٹوٹیں گے یہ بڑا مالیکل ٹوٹے گا تو ساتھ میں جو ہے اینرجی بھی ریلیز ہوگی جو کہ کئی سارے رییکشنز میں یوز ہو سکتی ہے اب ہم اس پیراغراف کی بات کر رہے ہیں اس پیراغراف کے اندر میٹابولزم کا ذکر ہو رہا ہے میٹابولزم ایک رییکشن ہوتا ہے جس میں چیزیں ٹوٹتی ہیں یا بنتی ہیں تو میٹابولزم کی دوران میٹرو مالیکل یا ٹوٹیں گے یا بنیں گے کہاں پر سیل کے اندر تو میٹابولزم تب ہو رہا تھا جب سیل اپنے کئی سارے سٹرکچرز کو ٹوٹے گا پھر دوبارہ سے نئے سٹرکچرز بنا رہا ہوگا اب یہاں پر ایک مثال درج ہے ہیٹرو ٹراف کی حوالے سے کہ ہیٹرو ٹراف کے اندر جب دائجیشن ہوگی میٹرو مالیکلزم مونو مارس بھی ٹوٹیں گے ہائیڈولائسس کی مطلب سے انزائمز رکوارڈ ہوں گے جن کو ہائیڈولائٹک انزائمز کہا جائے گا اور اس کے علاوہ مزی لکھا ہوا ہے یہ مونو مارس جب سیل میں پہنچیں گے تو پھر بڑے مالیکلز دوبارہ سے بن جائیں گے کنڈنسٹیشن کے ذریعے سے یعنی کہ ایک پیڑے بڑا مالیکل تھا وہ ٹوٹ گیا دائجیشن کے دوران چھوٹے مالیکلز میں پھر جب یہ سیل میں دوبارہ سے چیزیں پہنچی ہیں بلڈ میں چیزیں پہنچی چھوٹے مالیکلز پھر دوبارہ سے یہ کنڈنسٹیشن ہوگا اور الگ الگ مالیکلز بنانا شروع کر دیں گے نائٹریرز ہو گیا تو ان میں سے جو ہیں بنائے جائیں گے مونو مارس یہ مونو مارس پہ جڑیں گے اور میکرو مالیکلز بنائیں گے یہ میکرو مالیکلز کہاں بنیں گے سورس یا سنگ ٹیشو میں بنیں گے سورس ٹیشو دراصل اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جس میں کھانا جمع ہوتا ہے اور سنگ ٹیشو اسے کہتے ہیں جس میں کھانا پہنچتا ہے یعنی کھانا پہلے پتوں میں پنا تو پتے ہمارے پاس ہو گئے سورس ٹیشو پھر وہ کھانا چلا گیا سنگ ٹیشو میں یعنی کہ روٹس میں چلا گیا تو وہ ہمارے پاس ہو گیا سنگ ٹیشو تو پلانٹ کے سورس میں مثال کی طور پتے سورس ہیں تو اس کے اندر مونو مارس پہلے بنیں گے پھر مونو مارس میکرو مالیکلز کو بنائیں گے اب میکرو مالیکلز جب بنیں گے تو وہ کونسا ہوگا وہ کنڈرسیشن کا پروسس ہوگا تو پھر جب دوسرے سیل کو مالیکل چاہیے ہوں گے تو کیا لکھا ہوا ہے کہ جب دوسرے سیل کو مالیکل چاہیں گے کسی بھی مقصد سے انرجی ہو یا کوئی اور چیز بنانے ہو تو دوبارہ سے یہ مالیکل چھوٹے مالیکلز میں ٹوٹ جائیں گے ہائیڈر لائسس کی مدد سے توڑیئر سٹوڈنٹس اب ہم اس چیپٹر کے دوسرے ٹوپک یعنی کہ امپورٹ اور صاف وارٹر کو ذکر کرتے ہیں کہ وارٹر کی کیا اہمیں تھے سب سے پہلے یہ وارٹر کی اہمیں اسی بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ سیل میں ابنڈنٹ ہے یعنی کہ سیل میں سب سے زیادہ پائے جانے والا جو حصہ ہے وہ وارٹر ہے سیل میں اس کا اماؤنٹ کتنا ہو سکتا ہے ستر سے نیکر کے نمے پرسٹ تک وارٹر کا اماؤنٹ ہے اور ہم اسے میڈیوم آف لائف کہتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ریکشن سیل کے جو ہیں وارٹر میں ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ کئی سارے ریکشنز ہو رہے ہیں جسے کہ لکھا ہوا ہے ہائیڈرولائسز کا ریکشن ہو رہا ہے جس میں چیزیں ٹوڑی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ وارٹر جو ہیں فوٹو سنتیسز کا بھی حصہ ہوتا ہے فوٹو سنتیسز کے دوران کاربن ڈائی اوکسائیڈ جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے اور وارٹر یوز ہو رہا ہوتا ہے گلوکوس کو برانے میں تو وارٹر جو ہیں فوٹو سنتیسز میں بھی اہم رول پلے کر رہا ہے اس کے علاوہ اس کے حوالے سے یہاں پر جیسے دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ وارٹر کی کیا ایبلیٹی ہے کہ وہ بہت زیادہ رول پلے کر سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے وارٹر کے اندر موجود جو اس کا مولیکل ہے اس کی کیمیسٹری وارٹر کے مولیکل کی کیا کیمیسٹری ہے وارٹر کا مولیکل ہے ایش ٹو او یعنی کہ اس میں دو ہائیڈوجن جڑے ہوئے ہیں ایک آکسیجن کے ایٹم کے ساتھ ہیں تو یہی بات لکھی ہوئی ہے ٹو ایٹمز آف ہائیڈوجن جوائنٹ وید ون ایٹم آف آکسیجن دو ہائیڈوجن ایک آکسیجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب جو آکسیجن ان میں موجود ہے آکسیجن ان میں موجود زیادہ الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹ ہے الیکٹرو نیگٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقی کے جو ایٹمز ہیں ان کے الیکٹرانز کو اپنی طرف کھیج سکتا ہے تو جب الیکٹرانز اس کی طرف موہ کریں گے آکسیجن کی طرف تو کیونکہ الیکٹران اس کی طرف موہ ہوں گے تو اس کے پر آ جائے گا ہلکا سا نیگٹیو چارج آکسیجن کے اوپر اور کیونکہ ہائیڈوجن سے الیکٹران دور جائے گا تو اس کے پر آ جائے گا ہلکا سا پوزیٹیو چارج اب ساری پراپرٹیز وارٹر کی اسی وجہ سے آتی ہے وارٹر کو ہم کہہ رہے ہیں ایک پولر مولیکن پولر مطلب کہ جس کی سائیڈز ہوں اس کی دو سائیڈز ہیں ایک سائیڈ جو ہے اس پر پارشل نیگٹر چارج ہے جو کہ اکسیجن کے اوپر ہے اور اس کے علاوہ پارشل پوزیٹر چارج جو ہے وہ ہارڈیجن کے ایٹمز کے اوپر موجود ہے تو ان دونوں کی الیکٹر نیگٹیوٹیز ڈیفرینٹ ہے اکسیجن کی الیکٹر نیگٹیوٹیز زیادہ ہوتی ہے ہارڈیجن کے مقابلے میں اور اس کے علاوہ دو چارجز کا جو ڈیفرینٹس ہے یہ جو آپ ڈیفرینٹس دو چارجز کے درمیان میں دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرینٹس جو ہے یہ جو فرق ہے ڈیسٹینس جو ہے اسے ہم ڈائیپول کہہ رہے ہوتے ہیں سیپریشن آف الیکٹر چارجز اس کالد ہے ڈائیپول اب یہ جو وارٹر کو پروپیٹیز حاصل ہو رہی ہیں ایمپورٹن پروپیٹیز جس کے ویسے یہ تنے زیادہ رییکشنز میں حصاق لے رہا ہے یہ سارا وارٹر کی اسی کیمیسٹری کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے وارٹر کی اسی کمپوسیشن کی وجہ سے وارٹر کی پولیڈٹی بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ یہ ہائیڈرین بانڈ بنا رہا ہے وارٹر میں ہمیں کوہیسن ایڈیسن پوسیس دیکھنے کو ملتی ہے تو ان سب چیزوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اچھا ان تمام چیزوں کی ہونے کی وجہ سے وارٹر کو بے سولونٹ آف لائف بھی کہا جاتا ہے اب ایک چیز یہاں پر دیکھئے گا جیسے کہ ہم نے ہائیڈرین بانڈ کا ابھی ذکر کیا تو ہائیڈرین بانڈ کس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک وارٹر کا مالیکیول دوسرے وارٹر کی مالیکیول کی طرف اٹریکٹ ہو لیکن ان کی اٹریکشن کی وجہ کیا ہے اکسیجن کے اوپر جو سلائٹل نیگٹر چارج موجود ہے وہ ہائیڈرین کے اوپر موجود پارشلی پوزیٹر چارج کی طرف اٹریکٹ ہوگا اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے سلائٹل نیگٹر چارج اکسیجن کا جو کہ اٹریکٹ کر رہا ہے اپنے ساتھ دوسرے وارٹر کے مالیکیول کو لیکن کس کی وجہ سے ہائیڈرین کے پارشل پوزیٹر چارج کی وجہ سے اسی طرح سے اس کے اوپر بھی اگر سلائٹل نیگٹر چارج ہے تو یہ برابر والے ہائیڈرین کے ساتھ جو ہے اٹریکٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے پورا کا پورا وارٹر کا مالیکیول جو ہے وہ جھڑ رہا ہے تو یہ وارٹر کے مالیکیول کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹ ہو جانا اسے ہم ہائیڈرین بونڈ کہہ رہے ہیں یہ جو اٹریکشن فورس ہے جو ان وارٹر کے مالیکیول کو جھڑ رہا ہے ان کے درمیان موجود ہائیڈرین بونڈ یہی بات اس کے بارے بات کے تو لکھا ہوا یہ انٹر مالیکیول فورس ہے مالیکیول کے درمیان میں فورس ہے اور اس وجہ سے دو مالیکیول جھڑتے ہیں اور ایک کے پر پارشل پوزیٹر چارج ہے تو دوسرے کے پارشل نیگٹر چارج ہے ہائیڈرین کے پر پارشل پوزیٹر چارج ہے وہ جھڑ آیا اکسیجن کی پارشل نیگٹر چارج کی وجہ سے اس کے علاوہ ان چارجز کی جیسے مالکل اٹیکٹ ہوں گے اور یہ فوس جو ہے ہیڈیجن بونڈ کے علاوہ رہی ہے تو اس وجہ سے وارٹر کے اندر کئی ساری پروپٹیز آ رہی ہے کونسی پروپٹیز وارٹر میں ڈیولپ ہو رہی ہیں ہیڈیجن بونڈی کے وجہ سے کوہیسن پروپٹی اور اس کے علاوہ ایڈیسن پروپٹی کوہیسن پروپٹی کیا ہوتی ہے جب سیمیلر مالکلز ایک دوسرے کی طرف اٹیکٹ ہوں گے تو ان سیمینر مالیکل کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑھنا کوہیسن فورس یا کوہیسیف فورس کہلواتی ہے یعنی کہ جیسے آپ وارٹر کے اندر دیکھ رہے ہو ہائیڈروجن بورننگ کی دورہ وارٹر کا ایک مالیکل وارٹر کی دوسرے مالیکل کے ساتھ اٹریکٹ ہو رہے تو یہ سیمینر مالیکل جڑھ رہے ہیں اور سیمینر مالیکل کا جڑھنا یہ کوہیسیف فورس کہلوارہی ہے تو لکھا ہوا ہے پولر نیچر ہونے کی وجہ سے یعنی پارشل چارجز ہونے کی وجہ سے وارٹر کے مالکل ایک دوسرے کو اٹیک کرتے ہیں اور آپس میں ہیڈروجن بول ملاتے ہیں اور ایک بڑی سی وارٹر کے مالکل کی چین بنتی ہے جو وارٹر کو فریلی فلوٹ کراتی ہے فریلی مو کراتی ہے اس کے علاوہ سیل کے اندر بھی وارٹر اسی طرح سے فلو کرے گا بلڈ میں بھی وارٹر فلو کرے گا اور اسی وجہ سے بلڈ جو ہے ایک ٹرانسپورٹنگ ٹیشی ہوتا ہے یعنی کہ بلڈ کی ذر سے چیزیں جا سکتی ہیں اور وارٹر خود بھی پلانٹ جو ہے لے کر اوپر تک جا رہے ہیں وارٹر کا اگر ہم ایک کترہ بھی دیکھیں تو اس میں بھی کئی سارے مالکلوس اس کے جڑے ہو سکتے ہیں تو یہ سارے مالکلوس آپس میں جڑے ہوئے ہیں وارٹر کے اور جس وجہ سے جڑے اسے ہم کوہسن فوس کہہ رہے ہیں آگے ہم دوسری فوس کا ذکر کریں جسے ایڈیسی فوس یا ایڈیسن فوس کہہ جاتا ہے کوہسن فوس سیمیلر مالکلوس کے دنجان میں تھی الگ الگ اکر مالکلوس وہ ایک دوسری طرح اٹیکٹ ہو رہے ہیں دسیمیلر مالکلوس جوڑ رہے ہیں ایک دوسری کے ساتھ میں اسے ہم ایڈیسی فوس کہہ رہے ہیں تو وارٹر جو ہے وہ والر نیچر کا ہے نہ صرف وہ اپنے وارٹر کی مالکلوس کو اٹیک کرتا ہے پر دوسرے چارج مالکلوس کو بھی یہ اپنی طرف اٹیکٹ کر سکتا ہے جیسے یہ وارٹر کی مالکلز یہ آپس میں تو جڑے ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ وارٹر کے مالکلز اسے زائلم کی والز کے ساتھ میں بھی جڑے ہوئے ہیں اب زائلم کی والز کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زائلم کے پاس بھی کچھ مالکلز ہیں ان پر بھی چارج موجود ہے اور وارٹر کے پاس بھی چارج موجود ہے تو یہ ایک دوسرے کو اٹیک کر کے ایک دوسرے کو تھام کر اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو وارٹر کو اوپر لے کر جانے میں کوہسفورس اور ایڈیسر فورس دونوں شامل ہیں کوہسفورس وارٹر کی مالکلوں کو آپس میں جڑتی ہے اور ایڈیسر فورس وارٹر کی مالکلوں کو زائنم کے ساتھ جڑتی ہے تو وارٹر نیچے نہیں گرتا بلکہ اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہائے اسپیسفک ہیٹ کے بارے میں ہائے اسپیسیفک ہیٹ کیا ہے اسپیسیفک ہیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو ہیٹ پروائیڈ کریں انرجی پروائیڈ کریں اور اس کا ایک سینٹی گریڈ ٹیمپریچر چینج ہو جائے جیسے اگر پندرہ سینٹی گریڈ ہے تو سولہ سینٹی گریڈ ہو جائے تو ایک سیلسیس ٹیمپریچر ایک گرام کا اگر چینج ہو رہا ہے تو اسے ہم اسپیسیفک ہیٹ کیپسٹی کہہ رہے ہیں وارٹر کی اسپیسیفک heat capacity زیادہ ہے. زیادہ heat specific heat capacity کا مطلب یہ ہوگا کہ water کو بہت زیادہ energy چاہیے high amount of energy چاہیے تو اس کا temperature جو ہے اوپر کی طرف جائے گا. تو اس وجہ سے protoplasm protected رہتا ہے یعنی کہ اگر change بھی آگیا temperature کا thermal change بھی آگیا تو بھی اتنا زیادہ amount نہیں ہوگا جو water کا temperature بڑھا سکے water کو temperature بڑھانے کے لئے زیادہ energy required ہوتی ہے تو اس کی high specific heat capacity اس کے protoplasm کو سائٹو پلازم کو محفوظ رکھ رہی ہے دوسری ہمارے پاس property ہے water کی جسے ہم کہہ رہے ہیں high heat of vaporization vaporization کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا vapors میں بدل جانا پانی کا بخارات کی صورت میں باپ کی صورت میں بدل جانا یہ vaporization کہلوائے گی. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے amount of heat required to change liquid state of water to vapor state. اس کا لگا ہے vaporization water ہم جو پانی use کریں وہ liquid میں موجود ہے لیکن اگر اس کو ہم پانی کو زمین پر گرا دیں یا کسی فرش پر گرا دیں تو کیا ہوگا وہ تھوڑی دیر میں وہاں سے غائب ہو جائے گا اصل میں وہ غائب نہیں ہوا وہ vapors میں بدل گیا اب water کی جو vaporization energy ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی اسے بہت زیادہ energy چاہیے تب وہ اپنے آپ کو vapors میں change کرے گا تو water کی جو energy لکھی ہوئی ہے وہ kilogram کے حساب سے لکھی ہوئی ہے 574 kilocalories پر kilogram یہ water کی energy ہے جو کہ water کو vapors کی صورت میں change کر سکتی ہے یعنی کہ water کا ایک kiloo اگر ہمارے پاس موجود ہے تو اسے change کرنے کے لئے 574 kilocalories energy ہمیں use کرنے پڑے گی تب وہ جو ہے اپنے state بدل گے گا یعنی کہ وہ liquid سے vapors میں تبدیل ہو جائے گا اب اتنی زیادہ energy ہمارے پاس ہمیں اثر نہیں ہوتی اس وجہ سے water جو ہے stable رہتا ہے سیل کے اندر اپنے ہی state میں رہتا ہے وہ vapors میں change نہیں ہوتا اب اگر water کبھی vapors میں change بھی ہوگا بہت زیادہ اگر گرمی آگئی ہے water vapors میں change ہو رہا ہے تو یہ thermoregulation میں help کرے گا thermoregulation یعنی temperature کو balance رکھنے میں اب temperature کو balance رکھنے میں کس طرح سے یہاں لکھا ہوا ہے کہ water cooling effect دے گا جب وہ evaporate ہوگا جب vapors میں water change ہوگا تو ایک cooling effect دے گا اور کب دے گا transpiration یا perspiration کی دوران transpiration کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ plant جو ہوتے ہیں ان میں سے پانی نکلتا ہے vapors بن کر نکل جاتا ہے اب پانی جب باہر کی طرف جائے گا تو پانی کے vapors ہوا میں موجود رہیں گے تو ایک تھندک کا احساس پیدا کریں گے اور pressure pressure کس طرح سے ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ dog جو ہوتا ہے اپنی زبان کو واہر کر رہا ہوتا ہے اور ہانک رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان کا باہر نکالنا اس کے water کو ویپس میں چینج کرے گا تو یہ ایک جو ہے cooling effect ان کو provide کرتا ہے اگر ویپس بنے گے بھی تو ان کو فائدہ موجود ہوتا ہے اب ہم hydrophobic exclusion کا ذکر کرتے ہیں hydrophobic exclusion سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے کہ water جو ہے اس کی ability کہ water کے اوپر اگر oil کے کئی سارے کترے موجود ہیں تو وہ ان oil کے کتروں کو ایک بڑے کترے کی صورت میں چینج کر دیں یہ hydrophobic exclusion کہلواتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر ہمارے پاس پانی ہے پانی کے ساتھ جو ہے وہ oil mix نہیں ہو سکتا کیونکہ oil جو ہے وہ hydrophobic nature کے اندر ہوتا ہے تو hydrophobic ہونے کے وجہ سے وہ water کے ساتھ mix نہیں ہوگا لیکن کیا ہوگا کہ water ان کو الگ سے ایک کترے کی صورت میں سارے ان oil کے molecules کو جوڑ دے گا اس کی وجہ کیا ہے لکھا ہوا ہے کہ water molecules کے پاس hydrogen burning ہے لیکن hydrogen burning کو نقصان ہوتا ہے اس oil کی وجہ سے اور water نیا bond بناتا ہے تو water جب نیا bond بنائے گا تو water اور زیادہ bond بنائے گا اور آپس میں جلدی جڑ جائے گا لیکن جو non-polar substance ہوگا جو کہ oil ہے وہ ایک الگ جگہ پر کلم یعنی کہ کٹھا ہو جائے گا تو یہ الگ کر دے گا hydrophobic molecule کو water میں سے water سے اس کو جدہ ایک الگ جگہ پر کھڑا کر دے گا اسے ہم کہیں گے hydrophobic exclusion hydrophobic یعنی کہ ایسا سبسٹینٹ جو hydrophobic nature میں ہے جو water سے دور رہ رہا ہے اس کو exclude کر دینا اس کو نکال دینا hydrophobic exclusion اب ہم بات کرتے ہیں ionization اور water کی بارے میں water کا ions میں change ہو جانا water جو ہے اپنے آپ کو H positive اور Oish negative ions میں change کر سکتا ہے یہ reversible بھی ہے یعنی دوبارہ سے water واپس اپنی original صورت میں change ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس ionization کے وجہ سے کیا ہوتا ہے اگر H positive ions دے گا تو وہ acid ہوتا ہے اور اگر وہ Oish negative ions دے گا تو وہ base ہوتا ہے تو water دونوں دے رہا ہے H positive B Oish negative B اگر water H positive ions دے گا تو وہ acid کی طور پر کام کرے گا اور اگر water Oish negative ions دے گا تو وہ base کی طور پر کام کرے گا water کی اس property کی وجہ سے water کو ہم کہہ رہے ہیں amphoteric in nature amphoteric اسے کہا جاتا ہے جو acid کرتا ہے pH کیا ہوتی ہے pH ایک بڑی سی scale ہوتی ہے جو 0 سے شروع ہوتی ہے اور 14 پر ختم ہوتی ہے اور اس کے اندر ساس سے نیچے جو chemicals ہوں گی جن کی pH 7 سے کم ہوگی وہ acid ہوتے ہیں اور 7 سے اوپر جن کی pH ہوتی ہے ان کو ہم base کہہ رہے ہوتے ہیں تو water مثال کی طور پر دیکھے گا pH 7 سے کم ہو چکی ہے تو وہ اس دوران base کے طور پر کام کرے گا pH کو بڑھا دے گا اور اس کے علاوہ اگر دیکھے گا 7 سے اوپر pH گئی ہے base کی pH ہو رہے اور pH acid والی چاہیے تو وہ اسی طرح سے acid کی طور پر کام کرے گا اور acidity کو بڑھا دے گا تو water acid base دونوں کی طور پر کام کر رہے ہیں اسی لئے ہم اس کو amphoteric کہہ رہے ہیں اور کیونکہ یہ pH کو مینڈن کر رہا ہے اسی لئے ہم اس کو buffer کہہ رہے ہیں تو یہ pH کو مینڈن کر رہے گا اور pH کی کیوں ضرورت ہے کیونکہ reaction enzymes کے جو ہے enzymes کے کام ہوتا ہے chemical reaction کرانا تو enzymes کے reaction نہیں ہو سکتے اگر pH ٹھیک سے مینڈن نہیں ہوتی کیونکہ enzymes خراب ہو جاتے pH کی وجہ سے اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہیں enamelis behavior water water کا ایک عجیب طرح کا behavior water کا ایک عجیب طرح کا behavior کس طرح سے یہاں پر بیان کیا ہوا ہے اب لکھا water ایک الگ سے behavior دکھائے جب اس کا temperature 4 celsius سے کم ہوگا کس طرح سے لکھا ہوا ہے usually matter contact at low temperature عام طور پر جو matter ہوتا ہے وہ contact ہو جاتا ہے جیسے ہی cord ہوگا matter جو ہوتا ہے وہ contact ہوگا سکر جاتا ہے لیکن یہاں پر water کے ساتھ کیا ہے but due to higher board below 4 celsius water expand تو 4 celsius کا temperature ہوگا یا اس سے کم temperature ہوگا water جو ہے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے وہ expand ہونا شروع ہو جاتا ہے matter ویسے contact ہو رہا ہے water لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ expand ہو رہا ہے اب water expand ہو رہا ہے اور zero celsius پہ بہت زیادہ expand ہو جائے گا water کے expand ہونے کی جیسے اس کی density جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے water بڑھتا جائے گا اس کی density کم ہوتی جائے اب کس طرح سے جیسے یہ کسی خاص پیٹرن میں موج نہیں سارے جو ہے ایک ساتھ roughly arranged ہیں لیکن جب یہ ice میں convert ہوں گے تو ice میں connect ہو کر یہ خاص fix پیٹرن بنا دیں گے یہ hexagonal اس طرح سے ہمارے پاس پیٹرن بنا دیں گے تو یہ ice کے اندر water کے مالکے تھوڑے سے دور دور ہو جاتے ہیں expand ہونے کی وجہ سے اور یہ جو ہوتے ہیں ایک fix پیٹرن میں آ جاتے ہیں تو کیونکہ ice کی density water کی مقابلے میں کم ہوتی ہے اس لئے ice جو ہوتی ہے سمندروں میں یا جھیل وغیرہ کے پاس یہ اوپر کی طرف آ جاتی اوپر ice ایک لیئر بن جاتی تہہ بن جاتی تو یہ لائف کو ممکن بنا رہا ہوتا ہے پانی کے اندر بھی تو اب ہم بات کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کے بارے میں تو کاربو ہائیڈریٹس کے دولہ موجود ہیں کاربو اور دوسرا ہائیڈریٹ کاربو کاربن کو ظاہر کرتا ہے اور ہائیڈریٹ وارٹر کو ظاہر کر رہا ہے تو کاربو ہائیڈریٹ کا اگر ہم لٹرل میننگ نکالیں گے تو کاربو ہائیڈریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہائیڈریٹ کاربن ہائیڈریٹ کاربن کا مطلب ہے وارٹر کنٹیننگ کاربن یعنی ایسے کاربن جن کے اندر وارٹر موجود ہیں اس کے لئے بات کریں کہ اس کے اندر جو موجود ہوں گے وہ تین ہوں گے کاربن ہائیڈریٹ اور آکسجن یہ بیسک ہائیڈریٹ ہوں گے اور اس کے اندر جو وارٹر کا ریشو ہوگا وہ 2 ریشو 1 ہوگا اور اس کا جو فارملہ ہوگا وہ ہم اس طرح سے لگ سکتے ہیں تو یہ کاربو ہائیڈریٹ کا فارملہ ہے اب اس میں آپ دیکھیں گے cn لکھا ہوا ہے n یہ نمبر کو ظاہر کر رہا ہے یعنی کہ c3 بھی ہو سکتا ہے اور اگر c3 ہوگا تو باقی جگہ پر n موجود ہے وہ ہاں پر 3 آ جائے گا تو جیسے بھی ہم دیکھیں گے آکسجن کا اماؤنٹ اتنا ہی رہے گا جتنا کاربن کا رہے گا فرق آئے گا ہائیڈروجین کے اماؤنٹ میں ہائیڈروجین کا ہر بار ڈبل ہوتا رہے گا تو یہ فارملہ ہوتا ہے کاربو ہائیڈرز کے حوالے سے ہائیڈروجین کا اماؤنٹ اوکشن اور کاربن کے مقابلے میں اس میں ڈبل ہوگا اگر ہم انٹرنیشنل نیمنگ کے حساب سے کاربو ہائیڈرز کی بات کریں تو آئیو پی ایسی کی حساب سے کاربو ہائیڈرز کو کہا جتا ہے پولی ہائیڈروجز کاربو نائل کمپاؤنٹ پولی ہائیڈروجز یعنی ان میں بہت زیادہ ہائیڈروجز گروپ موجود ہوتے ہیں اور اس تصویر میں آپ نیچے دیکھیں گی تو لکھا ہوا ایک طرف پولی ہائیڈروجز الڈی ہائیڈروجز دوسرے طرف لکھا ہوا پولی ہائیڈروجز کیٹون تو پولی ہائیڈروجز کیوں کہہ رہے جیسے آپ دیکھیں گے کہ ان میں آپ کو اویش گروپ جو زیادہ نظر آئیں گی یہ ہائیڈروجز گروپ کہلوات ہیں تو ہائیڈروجز گروپ اس کے نزادہ موجود ہے اور اس کے علاوہ ایک میں آپ کو کیٹون گروپ نظر آئے گا جیسے کاربن اوکشجن کے ساتھ ڈبل بونڈ بنائے ہوئی یہ ہمارے پاس کیٹون گروپ ہے اور دوسرا کاربن کا اوکشجن کے ساتھ ڈبل سے بیان کے آگیا کہ پلانٹ ہے کیونکہ پلانٹ کاربو ہائیڈروج کو بناتے ہیں شروعاتی طور پر کاربو ہائیڈروج یعنی گلوکوز کو ہی بنا رہے ہوتے پھر جب دوسرے میٹابول ایکشن ہوں گے تو اور بہت سائے مالیکیور انہی کاربو ہائیڈروج میں سے پھر بنای جاتے ہیں اب اگر ہم ان کی بات کریں زیادہ تر یہ سویٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں زیادہ تر کاربو ہائیڈروج میٹھے ہمیں محسوس ہوتے جیسے کہ ان میں مونو سیکرائیڈ اور ڈائی سیکرائیڈ ہوتے ہیں پولی سیکرائیڈ میٹھے نہیں ہوتے اس کے لئے بات کریں انہیں سیکرم یا سیکرائیڈ اسٹراج کی بات کریں تو یہ سیرل گرین یعنی دانوں میں موجود ہو سکتا ہے شگر کے موجود ہو سکتا ہے تو یہ اسٹرکچر اور فنکشن دونوں رول پلے کر رہا ہے انرجی دینے کا بھی کام کر رہا اسٹرکچر بناوٹ کے اندر بھی کائیٹن جیسے ہوتا اگزو سیکرائیڈ اور پولی سیکرائیڈ یہ شگر کے حساب سے اگر ایک شگر کا مولیکل موجود ہے تو اسے مونو سیکرائیڈ کہا جائے گا مونو کا مطلب بھی سنگل ہوتا ہے سیکرائیڈ کا مطلب شگر ایک شگر کا مولیکل موجود ہو تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایک شگر کا مولیکل موجود ہے تو انہیں ہم ہائیڈر لائز کر مزید شگر کے مولیکل میں نہیں ٹوڑ سکتے اس کے علاوہ ان کا جو جنرل فارملہ ہے وہ سی این ایج ٹو این او این ہے اور اس کے اندر مثالیں لکھی کہ سب سے پہلے ان کا ممبر جو موجود ہے ٹرائ مطلب تین او ایس ان کے لام کے آخر میں آئے گا ٹیٹرا چار کو کہتے ہیں او ایس آخر میں آئے گا تو ٹیٹروز پینٹا پانچ کو کہتے ہیں او ایس آخر میں آئے گا تو ہیکزوز ہیپٹا جو سات کو کہتے ہیں او ایسی آئے گا تو ہیپٹوز تو یہ ان کے کاربن کی تعداد کو یہ ظاہر کر رہا ہے ان کا نام اور اس کے علاوہ ان کے اگزامپلز کی بات کریں گے تو تین کاربن والا جو موجود ہے گلائیس روز یا جس کو گلائیس رالڈی ہائیڈ کہا ہوا ہے یا پھر جو ڈائی پروڈیوز ہوتے تو سب سے پہلے ٹرائیوز کی بات کرتے ٹرائیوز میں گلائیس روز اور ڈائی ہائیڈرو آگز ایسی ٹون ہے یہ ریس پائریشن کی دوران پروڈیوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں ٹیٹروز کے حوارے سے بہت کم ہوتے نیچر میں آمت نہیں نہیں پائی جاتے ملیں گے تو کچھ بیکٹیریا کے اندر پینٹوز کی بات کریں تو یہ نیوکلی کیسٹ کے اندر موجود ہوتے جو ڈین اے اس کے اندر پینٹوز شگر موجود ہوتی ہے جس کو رائیبوز شگر کہہ رہے ڈین اے کے اندر آرنے کے اندر ہے اگز میں اگر گلوکوز کی بات کریں تو فروٹ کے اندر ملے گا سویٹ کون کے اندر ملے گا اور اس کے علاہ بات کریں تو گلوکوز جو ہے بہت زیادہ پولی سیکرائیڈ میں کسی نہ کسی مالکل کے ساتھ جڑ موجود ہوتا ہے پولی سیکرائیڈ جیسے سٹرچ ہے اس میں گلوکوز موجود ہے گلائکو جن ہے سی لیلوز ہے اس کے اندر موجود ہے تو گلوکوز بہت زیادہ موجود ہوتا ہے فرکٹوس کی بات کریں تو یہ بھی فروٹ کے اندر موجود ہوتا ہے تو فروٹ شگر کہہ رنگ سٹرکچر میں موجود ہوتا تو اپن چین میں بھی ہم زاہر کر سکتے اس کے سٹرکچر کو جیسے اس تصویر میں کچھ سٹرکچر سیں گلوکوز کے اسی گلوکوز کو اس رنگ لائک سٹرکچر میں بھی لکھا جا سکتا ہے اس کے لائوہ رائیبو سے اس کو بھی ہم رنگ کے سٹرکچر میں لکھ سکتے ہیں مزید ہیگزوز کی بات کریں اس کو ہم دو گروپ سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پہلے گروپ کا نام ہیگزوز آئیسو مرز اب اس کے اندر گلوکوز گلیکٹوز اور اس کے علاوہ مینوز آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے گروپ کا نام کیٹو ہیگزو آئیسو مرز اس کے در فرکٹوز سربوز اور پیسی کوز آ جاتے ہیں آئیسو مرز ہم اس لئے کہہیں کیونکہ ان کا مالیکل فارملہ سیم ہوگا لیکن اس سٹرکچر جو ہے وہ ہیگزو ہیگزو آئیسو مرز کی بات کریں گلوکوز مینوز اور گلیکٹوز تو ہمیں تھوڑا بہت ان کی پوزیشن میں فرق نظر آ رہا ہے جسے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہیڈراؤگزائل گروپ اس طرف موجود ہے اور یہاں پر بھی سیم جگہ پر موجود ہے لیکن یہاں پر ہیڈراؤگزائل گروپ اس طرف موجود نہیں بلکہ یہاں موجود ہے تو ان میں اسٹرکچر کا ہمیں یہ فرق نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ مزید ہم بات کریں کہ ان دونوں میں ہیڈراؤگزائل گروپ یہاں پر موجود ہے لیکن آپ گلیکٹوس کے ہیڈراؤگزائل گروپ دوسری سائٹ پر نظر آ رہا ہے فراملہ بسیکل سیم ہے لیکن اسٹرکچر میں ہمیں نظر آ رہا تو انہیں آئیسو مرس کہتے ہیں تو یہ الڈو ہیڈزو آئیسو مرس ہے کیونکہ ان کے اندر آلٹی ہائٹ گروپ موجود ہے اب ہم بات کریں آلیگو سیکرائل کے بارے میں آلیگو کا مطلب ہوتا ہے فیو اور دوسرا سیکرائل مطلب کے شگر جس کے اندر دو سے دس تک مونو سیکرائل موجود ہو یعنی ان کو ہم مزید شگر میں ٹوڑ سکتے اگر ہمارے پاس ایک بھی مولیکل موجود ہے جو دو شگر کا بنا ہوا ہے جس کو ڈائی سیکرائل کہہ رہے ہیں اگر اس کو بھی ہم ٹوڑیں گے تو وہ دو شگر کے مولیکل میں ٹوڑا جا سکتا ہے تو ان کو ہم ٹوڑ سکتے ہیں شگر کے مولیکل کے اندر مزید ان کے کریکٹر سکتے کی بات کریں تو یہ کچھ سویٹ کم ہوتے ہیں ذائقی کے اندر اور پانی کے در بھی لیس سولیبل ہوتے اور یہ ٹوڑے جا سکتے ہیں مونو سیکرائل مزید شگر میں ٹوڑے نہیں جا سکتے جو مین سیکرائل کا مالیکل ہوتا ہے اس کی رنگ جو ہوتی ہیں ان میں چھ میمبر بھی ہو سکتے یا پانچ کار بھی ہو سکتے اس کے علاوہ کچھ مثال ہیں جیسے سکروز کی بات کریں وہ ڈائی سیکرائل ہے لیکن وہ دو شگر کا بنا ہو ہے گلوکوس اور فرکٹوس کا تو گلوکوس اور فرکٹوس مل کر سکروز کو بناتے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں جیسے تصویر نے دکھا ہوا ہے گلوکوس اور گلوکوس یہ مل کر مالٹوز بناتے اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ ایک طرف ہائیڈر آگزائل گروپ موجود ہے اور دوسری طرف ہائیڈر موجود ہے یہ دونوں نکل جائیں گے وارٹ بن کر اور آکشین آن کا آپ بن جائے گلائی کو سائننگ لنک ہے جیسے کہ آپ نظر آرہے پہلے اور چاہتھے کارپٹ کے درمیان میں اور اس طرح سے یہ ڈائی سیکرائیڈ ہمارے پاس بنے گا امین کے حوال سے لکھا ہوا ہے ڈائی سیکرائیڈ کے بارے میں یہ ریڈیوسنگ یا نون ریڈیوسنگ شگر ہو سکتے ریڈیوسنگ شگر کیا ہوتے ریڈیوسنگ شگر وہ کاب ہائیڈر ہوگا جو خود آکزی رائز ہوگا اور دوسرے سبسٹینس کو ریڈیوس کرے گا ہونا یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک فری گروپ موجود ہوتا ہے فری گروپ یعنی جو جو آکزی رائز اور ریڈکشن نہیں کر سکتے ان کے در فری کارمون آئل گروپ موجود نہیں ہوتا اس کی جو مثال ہیں سکروز اور ریفائن ریفائن کیونکہ ان کے پاس کوئی فری سبسٹینس موجود نہیں جو کسی اور کس رییکشن میں پارٹیسیپ کر پائے تو اسی وجہ سے ریڈکشن اور آکسی ریشن بھی نہیں ہوگی اب یہاں پر اس پیراغراف کے اندر یہ بات وضاعت کی گئی ہے کہ جو ریڈیوسنگ اور نون ریڈیوسنگ شگر ہوتے ہیں ان کا فائدہ اور نقصان کیا ہوتا ہے تو یہاں ایک رییکشن کی بات ہو رہی ہے کہ جاندار خاصطہ پر جب پلانٹ میں وہ اپنا کھانا ٹرانسفر کرتے ہیں کہاں سے ٹرانسفر کریں گے سورس سے وہ سنک میں جمع کریں گے سورس یعنی لیف جو کھانا بنا رہے وہاں سے وہ اپنے فروٹ میں کھانا سٹور کریں گے لیکن جب وہ کھانا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا اندر الڈی یا کیٹون گروپ موجود ہو سکتا ہے تو الڈی کیٹون گروپ کی درمیان میں گلائک سائیڈ بان اور اس کی مثال یہاں پر سکروز کی دی گئی ہے سکروز جو نون ریڈیسنگ شگر ہے جو ٹرانسفر ہو رہے ہوتی ہے اس کے پاس کافی زیادہ اینرجی ہوتی ہے کہ وہ سکروز بنا رہے اور کوئی اور رییکشن میں بارٹی سپی نہ کرے ونہا پھر یہ ضائع ہو جائے گا تو اس لئے نون ریڈیسنگ شگر کی زیادہ احمیت ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں پولی سیکرائٹس کے بارے میں شگر کے زیادہ مالیکی مالیکی تو اہم گروپ لکھے ہوئے تو سب سے پہلے اسٹرائٹس کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اپرنٹ فوڈ ریزیو ہے یعنی کہ پلان جب کھانا جمع کرتے تو اسٹرائٹس کی صورت میں جمع کرتے تو یہ سیرلز لیگیوم ٹیوبرز اور ویجیٹیبرز میں موجود ہو سکتا ہے لیگیوم پھلیوں کو کہتے سیری دانوں کو کہہ رہے ہیں ٹیوبرز ہم آلو وغیرہ کو کہہ رہے ہیں اور پھلیوں کے فروٹ کے اندر یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے لئے بات کریں تو گلوکوس کے مالکلز جڑے ہوتے ہیں سیدھی چین کے اندر اگر سیدھی چین وارٹ کے اندر انسولیبل ہے اور اس کے لئے برانچ چین میں اور جب امیلو پیکٹن آیوڈرین کی سا رییکشن کرے گا تو یہ بلو کلر دے گا تو یہ سیدھی کتار والے امیلوز اور دوسرا امیلو پیکٹن کی دن میں دیفنس تھا جیسے یہ اسٹرش ہی دو قسمیں سٹرش کہا جاتا ہے یہ بیکٹیریا میں بھی پائے جس سکتا ہے فنجائے میں بھی موجود سکتا ہے اور جب یہ آئیوڈرین کی سار رییکشن کرے گا تو یہ ریڈ کلر دے گا اب ہم بات کرتے ہیں سیلیلوز کی جو گلوکوز کا پولیمر ہے لیکن سب سے زیادہ پائے جانے ہوتے ہیں اور کوئی برانچ موجود نہیں ہوتی لیکن یہ جو سٹرش چین ہوتی پھر آگی چل کر کوائل ہو جاتی اور ٹیوبز بنا رہی ہوتی ہیں تو سیلیلوز کی فائبر سیلوز میں موجود ہوتی ہے جو سیدھی کتاروں کی بنی ہوئی برانچ چین میں نہیں لیکن پھر بات میں کوائل بن جاتی ہیں اور سیلیلوز کوئی کلن نہیں دے رہا ہوتا اب جیسے اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر سیدھی کتار نظر آ رہی لیکن سیدھی کتار آگے چل کر کوائل ہو جائیں گی اور سیلیلوز کی فائبر بنا دے گی اب ہم بات کریں کائٹن کا کائٹن کی بات کریں تو یہ لانگ چند پولیمر ہے این ایسیٹیل گلوکوس امائن کا اب اس کے جو چھوٹے سے یونٹ سین ان کو گلوکوس امائن کہہ رہے این ایسیٹیل گلوکوس امائن کہہ رہے اب یہ کیا ہے این امائن ڈیریویٹیو آگ گلوکوس یعنی جب گلوکوس کے ساتھ ایک نیٹروجنس کمپان جڑا ہوئے تو بنتا ہے این ایسیٹیل گلوکوس امائن اب اس کا جو اسٹرکچر ہے کائٹن کا وہ سیلیلوز کی جیسیٰ ہوتا ہے سیلیلوز کی طرح کس طرح حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی نینو فائبرز فائبرز کی صورت میں ہمیں نظر آتا لیکن اس کی کام کی بات کرے تو فنکشن اس کا کام ہوتا ہے وہ کیرٹن پروٹین کی طرح ہوتا ہے فائبرز کی طور موجود ہے اور سیلیلوز کی جیسی اسٹرکچر ضرور ہے لیکن کام اس کا کیرٹن پروٹین مضبوط دینے کا کام کائٹن جو موڈیفائیڈ پولی سیکرائٹ ہے جس کے نائٹروجن موجود ہے جو اس کی ہیڈروجن بونڈن کو انکریز کرے گا تو اسے زیادہ اسٹرین موڈیفائیڈ ہے اس کے درمیان جو بونڈن ہے اسے نائٹروجن زیادہ مضبوط کر رہا ہے تو نائٹروجن کی وجہ سے کائٹن بھی ہمیں مضبوط طور پر نظر آ رہا ہے کائٹن کی بات کریں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے تو اگر پیور کائٹن ہے انموڈیفائیڈ ہے تو یہ ٹرانس لیوسینٹ ہوگا یعنی اس میں روشنی آرپار ہو سکتی ہے پیلیبر اور ریزیلنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مڑ گیا تو واپس اینجنل شیب میں آسکتا ہے اور کافی زیادہ ٹف ہوتا ہے ارث بنا ہوتا اور ساتھ میں کیلشم کاربونیٹ بھی ہو سکتا ہے کیلشم کاربونیٹ کہاں موجود ہوگا جو مولسکس کے شیل ہیں مولسکس کون سے ہوتے سمندر میں کچھ ہمیں شیل کے جیسے جانور نظر آتے جیسے سنیل ہو گیا اس کے علاوہ کچھ سپیاں مغیر ہوتی تو پیور کارٹن کے مقابلے میں اب ہم بات کرتے ہیں اسٹیریو آئیسو مرز کے بارے میں کس طرح آئیسو مرز موجود ہوتے لیکن آئیسو مرز کی بھی قسم جس کو اسٹیریو آئیسو مرز کہا جا رہا ہے اسٹیریو آئیسو مرز کیا ہوتے کہ جب کابو ہائیڈر کا ایک ہی مولیکل ہو ایک ہی مولیکل ہمارے پاس موجود ہے جیسے گلوکوز کا اسی طرح سے گلوکوز کا ہمارے پاس ایک اور مولیکل بھی آ جائے لیکن فرق صرف اس کے اندر ایک مولیکل کی پوزیشن میں ہو جیسے کہ ہائیڈرو اگزائل گروپ ہے اس میں جو ہے رائٹ سائٹ پر موجود ہے اور اسٹیڈیو آئیسو مرس اب یہ میررر ایمیج ہوتے ہیں ایک دوسرے کی میررر ایمیج اس طرح سے کہ ایک طرف آپ کو ہائیڈرو اگزائل گروپ ایک طرح نظر آ رہے تو دوسرے میں دوسری طرح نظر آ رہے تو بلکل ایک دوسرے کی میررر یہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اب ان کی امپورٹنس موجود ہے ہماری بوڈی میں لیفٹ ہندری شگر موجود نہیں اگر انزائل کی بات کریں جو شگر کو ڈائجیسٹ کریں انزائل بھی دو طرح کیوں گے رائٹ ہندر اور لیفٹ ہندر لیکن ہماری بوڈی کے انزائل موجود ہے وہ صرف رائٹ ہندر موجود ہیں یعنی کہ رائٹ ہندر انزائل رائٹ ہندری شگر کو ڈائجیسٹ کریں اور رائٹ ہندر انزائل جو ہیں وہ لیفٹ ہندری شگر کو ڈائجیسٹ نہیں کریں تو جیسے کہ ہم نے پہلے کہ دونوں شگر کا ٹیسٹ ایک جیسا ہے لیفٹ ہندری شگر ہماری بوڈی میں ڈائجیسٹ نہیں ہوتی تو انہیں ہم لوگ یوز کرتے ہیں آرٹی فیشل سویٹنر کی اندر یعنی کہ جو ڈائیبٹ پیشن جو اگر رائٹ ہندری شگر کھائیں گے تو انہیں زیادہ انرجی دے گا زیادہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس طرح سی سی سویٹنر سے لیکن کلوری میں ذرا ہوگا نہ میٹابولزم ہوگا نہ کلوری ملے گی اور کلوری ان کے پاس بہت زیادہ ہو جاتی ہے شگر کے پیشن کے پاس تو کلوری یعنی انرجی کی ان کے پاس اتنی زیادہ اماؤنٹ بھی نہیں رہے گا تو یہ ان کو فائدہ ہوگا لیفٹ ہنی شگر کو یوز کرنے گا تو یہاں پر ہماری کابو ہرڈی کا ٹاپک ختم ہوا اب ہم شروع کرتے پروٹینز کی ٹاپک کو اگر پروٹینز کی بات کریں تو انہیں فرسٹ رنگ کہا جاتا ہے پروٹینز جو ہیں پولیمر سے امائن آئیس سیٹس کے اور خاص کتار میں جڑے ہوتے اور خاص فنکشن ہوتا پروٹینز کی کافی زیادہ اہمیت ہوتی یہ اورگینک مولیکیل ہیں سیل کے اندر کافی زیادہ کام جو ہے پروٹین کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ سیل کے اندر بہت زیادہ امان موجود ہے اور سیل کے بہت زیادہ حصہ انہی پروٹینز کا ہوتا ہے اگر پروٹینز کی بات کریں کابر ہیڈروجن آکسین نائٹروجن اور ان کے اندر کبھی کبھی سلفر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اب نائٹروجن میں بہت زیادہ تعداد موجود ہے تو نائٹروجن کی ہونے کی جیسے اس کو نائٹروجن کمپانڈ کہہ رہے ہیں پروٹین جو ہے یہ ہماری بوڈی کے ٹیشوز کو بنا رہے ہیں ہماری بوڈی کے پارڈ ہیئر نیل فیدھر یہ بھی پروٹین کے بنے ہوتے میٹ جو ہم کھا رہے ہیں دالیں جو ہم کھا رہے ہیں یہ بھی جو پروٹین کا ذریعہ ہوتی میٹ سے بھی پروٹین حاصل ہو سکتا ہے اب امائنو ایسر کی بات کریں جو پروٹین کو بنا رہے تو ہم نے کہا بڑے مالیکلز ہوتے ہیں امائنو ایسر کے تو پروٹین امائنو ایسر کے بنے ہوں گے امائنو ایسر کو ہم مونو مر کہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ جنہے ہوں گی کووینلن بونڈ کے ذریعے سے جس کو پیپٹائیڈ بونڈ یا پیپٹائیڈ لینکیج کہیں گے تو ہر پروٹین کے مالیکل کے ایک خاص امائنو ایسر کی کتار ہوتی ہے اس خاص امائنو ایسر کی کتار ہونے کی وجہ سے خاص ہمارے پاس پروٹین کے مالیکلز بنتے اور ہر پروٹین کا مالیکل دوسرے سے مختلف ہوگا صرف ترتیب بدلتی ہے ویسے ٹوٹل امائنو ایسر 20 ہوتے ہیں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے اب اگر ہم اس امائنو ایسر کی بات کریں تو اس امائنو ایسر کے حوال سے موجود ہے کہ امائنو ایسر کے اندر کم سے کم ایک امائنو گروپ موجود ہوگا NH2 گروپ اس کے اندر موجود رہے گا جو کہ اس کا بیس ہوگا اور ایک ایسر گروپ جو یہ بھی اس کے اندر موجود ہوگا جو ایک ایسر کے طور پر ہوگا تو اس کے اندر دو چیز آگئی ایک اس کے اندر موجود بیس جس کو ن ایسر گروپ جس کو کاربو اوگزیلی کہہ رہے ہیں اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جس بیچ میں الفا کاربن ہیں یہ دونوں ان کے ساتھ جڑے ہوتے اور اس کے علاوہ امائن ایسر کا ایک فارملا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر کاربن کے ایک ہائیڈیشن آپ کو نظر آ رہا اور نیچے ایک ریڈیکل گروپ نظر آ رہا تمام امائن ایسر کے اندر جو چیز آپ چینج نظر آ گی وہ یہ موجود ریڈیکل گروپ ہوگا یہ ریڈیکل گروپ تمام امائن ایسر میں مختلف نظر آئے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں گی گلائسن کے اندر ایش موجود ہے ایلی نائن کے اندر چی ایش موجود ہے اور سی نائن کے اندر چی ایش تو یہی بات لکھ لکھ بیس ایسر سب سب سیم فارملہ لیکن آر گروپ یعنی ریڈیکل گروپ سب میں چینج ہوگا بیس امائن ایسر کی جو نظر آ رہا ہے جسے آپ تصویر میں نظر آ رہا ہے اب بات کریں فارمیشن اندر بریکڈاؤن اور پیپٹائیڈ لنکیج کی جو پیپٹائیڈ لنکیج یہ کیسے بنتی ہے اور جب پیپٹائیڈ بنتے ہیں تو کس طرح سے ہوگا ایک امائن گروپ ایک امائن ایسر کا دوسرے ک کارب اگزال ایسر کے ساتھ جڑے گا جیسے آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ امائن گروپ NH2 تو ایک ہیڈر یہ رہا اور دوسرا ہیڈر یہ رہا اب یہ امائن گروپ کس کے ساتھ بنت کرے گا یہ 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 مجھے کاربوگزل کے ساتھ بنت کرے گا نتیجے میں یہاں سے water نمو ہو جائے گا water کی رمو ہو جانے کی وجہ سے یہ جو جیسے آپ یہاں دیکھیں گی آپ کو ایک امائن گروپ نظر آ رہا اور دوبارہ سے یہ پر آپ کو ایک کاربوگزل نظر آ رہا ہے ان کے پر پولی پیپٹیٹ کی ایک بڑی سی چین بنے گی اب ان کے ٹوٹنے کی بات کریں کہ کیسے ٹوڑی جائیں گے تو لکھا ایک پولی پیپٹیٹ چین جو ہے وہ ٹوڑی جا سکتی ہے جب ان کے دنمیان بونڈ ٹوٹیں گے ہائیڈولائیسس کی ذریع سے ہائیڈولائیسس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ایسے امائنویسس میں ٹوڑا جا رہے تو اسے ہم پیپٹائیٹ کیا رہے اور پیپٹائیٹ اگر مزی ٹوٹا تو اسے ہم امائنویس کہیں گے امائنویس سمجھ لیں ایک سنگل مالیکل ہے اگر وہ زیادہ ہو گئے تو پیپٹائیٹ بنتا ہے اور اگر دس سے زیادہ ہو جاتے تو پھر وہ پیپٹون بنتا ہے اور اس طرح سے پیپٹون آگے چل کر مل کر پروٹین کو بنا رہا ہوتا ہے اب ہم بات کرتے سگنیفیکنس سا امائنویس امائنویس کی جو خاص ترتیب ہے اس کا کیا فائدہ ہے تو فریدرک سینگر پہلے سائنٹس تھے جنہوں نے سیکنس آ آمائنویس بتایا تھا انہوں نے انسولین کی بارے بتایا کہ انسولین کے اندر ٹوٹل جو آمائنویس ہیں وہ 51 آمائنویس ہوتے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 51 آمائنویس جو انسولین میں موجود ہیں یہ ایک قطار میں نہیں موجود بات کہ یہ دو چینز میں موجود ہوتے ہیں اب کس طرح سے جیسے آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ آپ کو دو چینز نظر آ رہی ہیں ایک الفا چین اور دوسری بیٹا چین الفا چین کے اندر جو آمائنویس موجود ہوں وہ 21 آمائنویس موجود ہوں اور جو بیٹا چین ہیں اس کے اندر آمائنویس جو موجود ہوں 30 آمائنویس ہوں یعنی اگر ہم بات کریں ہیموگلومن کے بارے میں چار چین ہوتی ہیں چار کتارے ہوتی دو الفا کتارے کہنے دو بیٹا کتارے کہنے اور ہر الفا چین کے اندر 151 آمائنویس ہوتے ہیں اور ہر بیٹا چین کے اندر 146 آمائنویس ہوتے ہیں تو یہ ہم نے بات کی آمائنویس خاص آرنجمنٹ میں بنے ہوئے لیکن وہی 20 آمائنویس ہوتے ہیں جو بہت بہت ہوتے ہیں اپنے آپ کو اور یہ سیکنس جو کون بتاتا ہے کہ کس طرح سے آمائنویس کو بنانا ہے جب دی نی میسنجر آرنے کو بنائے گا میسنجر آرنے پھر جا کر پروٹین کو بنانے کا کام کرے گا تو میسنجر آرنے دی نی میں سے بنائے تو دی نی پوری انسٹرکشن دیتا کہ پروٹین بنائے جائے گا اور پروٹین پھر فنکشننگ بھی ہو اپنا ٹھیک سے کام بھی کر سکے اگر سیکنس چینج ہو جاتی تو آمائنویس کا کام بھی جو نارمل کام میں وہ بھی خراب ہو جائے گا ایک مثال لکھ ہو یہ سکل سیل آنیمیا اب یہ سکل سیل آنیمیا کیا ہے یہ ہیموگلوبن میں خراب ہیموگلوبن کا صرف ایک آمائنویس چینج ہوتا ہے تب بھی سکل سیل آنیمیا ہوتی ہے چاروں کتاروں جو ٹوٹل آمائنویس موجود ہیں ایک ہیموگلوبن کے اندر وہ 574 آمائنویس موجود ہوتے ہیں اور سیکونس کس طرح سے چینج ہوگی کہ یہ نارمل گولیٹمک ایسید ہے یہ چینج ہو جائے گا اور اس جگہ پر ویلان آ جائے گا اگر یہ ایک آمائنویس چینج ہوا ہے تو ایک آمائنویس کی چینج ہونے کی جیسے ہیموگلوبن جو اپنا ٹھیک سے کام نہیں کر پائے گا اور ایک انسان کی کمی کی ویلان ہو جائے گی یاد رکھی گا یہ جو جگہ پر چینج ہوں گے وہ 6th پوزیشن پر چینج ہوگے چھتے نمبر پر جو موجود ہوگا اس کی جگہ پر ویل پروٹین موجود ہے پروٹین کو کس طرح سے کلاسفی کی جاتا ہے تو یہاں لکھا ہوئے کہ کئی سارے طریقے ہیں جن سے ہم پروٹین کو الگ گروپ میں رکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس پروٹین کے حساب سے یا پھر اس کے شیپ کے حساب سے ہم مختلف طریقوں سے پروٹین کو تو یہ دو طریقے ہمارے پاس موجود ہیں فائبر پروٹین کی بات کریں تو یہ لانگ فائبر سوتی پروٹین کی اور اس کے اندر جو پروٹین ہوگا وہ سیکنڈری پروٹین ہوگا جو سپائرل یعنی مڑی ہوئی کتاروں کی طور پر ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو میں موجود ہو سکتا ہے سپائیڈر ویب میں ہو سکتا ہے مسلز کے اندر مایوسین ہیں وہاں پر موجود ہو سکتا ہے فائبر میں ہو سکتا ہے جو ناکون ہیں اور اسکن میں کیرٹین وہاں پر یہ موجود ہو سکتا ہے فائبر پروٹین بسیکل اسٹرکچر دینے کا کام کر رہا ہماری بوڈی کے اندر ہمارے ہیئر میں ہمارے نیل میں ہماری سکن کے اندر دوسرے ہمارے پاس ہیں گلوبیلر پروٹین اب یہ سفیریکل ہو سکتے ہیں یا الوپسیڈل شیپ کے ہو سکتے ہیں تھری ڈائمیشنل اور اس کے علاہ بات کریں تو اس میں ٹرشری یا کوانٹری پروٹین آ جاتے ہیں جو سپر کوائلڈ ہوتے ہیں اب یہ کہاں پر سولیبل ہیں یہ ایسے سولیشن میں سولیبل ہیں جس میں سالٹ موجود ہو ایسے رکوئی موجود ہو بیس موجود ہو تو ایسے سولیشن میں یہ حل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کرسٹرلائز ہو سکتے ہیں یعنی یہ کرسٹرز میں ٹوڑے جا سکتے ہیں اور اس کے اندر کئی سارے فنکشنلل پروٹین آجاتے جسے انزائم سے انٹی بوڈی سے ہرموز ہیں ایمو گلوبن ہیں تو یہ سارے گلوبل پروٹین کے اندر آجاتے ہیں اب یہاں پر آپ میوگلوبن کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ گلوبل پروٹین ہے جو کوئیل سٹرکچر میں آپ کو نظر آرہا ہے اور مرے ہوئے سٹرکچر کے اندر آپ کو فائبریس پروٹین نظر آرہا ہے کولینجنل کی صورت کے اندر ہے کولینجن ایک پروٹین جو ہمارے بانز میں موجود ہوتا ہے اب یہاں پر کچھ سٹرکچر پروٹین کی کلاس وقت چکی گئی ہے جسے سب پہلے ایکٹن لکھا ہے جو مسل سیلز میں موجود ہوتا ہے مائوس سین بیس کے ساتھ موجود ہوتے ہمارے مسل سیلز میں اور اگر بات کریں امائلویڈ یہ دراصل ابنالمل پروٹین ہوتا ہے ہمارے در کئی ساری بیمارے کاس کر سکتا ہے لیکن انہوں نہیں یہاں پر سیل سیل کی اوپر موجود ایک پروٹین مزید بات کریں فائبروین کی یہ کیڈس فلائک انسیکٹ کے اندر ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ جڑنے میں کسی چیز ہونے مدد کرتا ہے پتھروں کے ساتھ جڑنے میں یا شکاری کے لئے جال وغیرہ بنانے میں اسے مدد کرتا ہے اس کے علاوہ کانڈرو دینے کا کام کرتا ہے الاسٹین پروٹین جو ہے یہ ٹیشیوز اور ارگنز کو الاسٹرسٹی دے رہا ہوتا ہے فائبرلین کی بات کریں تو یہ گلائکو پروٹین ہے ان ٹیشیوز کو جو الاسٹک ہوں یا نون الاسٹک ٹیشیوز تو ان کو کافی مضبوط ہی دے رہا ہوتا ہے گریٹن کی بات کریں تو یہ جو کالیجن اور سکن میں سے نکلتا ہے اور اس کے اندر کئی ساری نیوٹریشن موجود ہوتی ہے اسکلرہ پروٹین اب یہ آئی کی بات ہو رہی ہے اسکلرہ کا پارٹ ہوتا ہے جو اس کا وائٹ حصہ ہے اس کے اندر کون سے پروٹین تو اس کے اندر کریٹن دیتا ہے میوسین اور ایکٹین کی فلمیٹ کو ایکٹین اور میوسین یہ ساتھ میں موجود ہوتی ہیں مسلز کے اندر اگر یہ ٹیوبلین کی بات کریں تو یہ مایکرو ٹیوبلز کو بناتا ہے مایکرو ٹیوبلز سیل ڈیویجن میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں اور کریٹن کی بات کریں تو یہ جو کام کے حوال سے لکھے ہوئے وہ ہے ڈیجیسٹو انزائم انزائم درس پروٹین کے بنے ہوئے تو ہم ایسے کہ سکتے ہیں ڈیجیسٹو پروٹین جو پروٹین ڈیجیشن میں اپنا کام کر رہے ہیں اب یہاں پر مختلف نام لکھے ہوئے جیسے آمائیلیز یہ وہ انزائم سے جن کا یہاں پر ذکر ہے تو لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈیجیشن آ فوڈ میں ہیلپ کریں گے ہائیڈولائیس بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ وارٹر کے موجودگی سے مولیکلز ٹوڑے جائیں اور وہ ٹوڑے جائیں گی تو چھوٹے مولیکلز میں تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے اب ہم دوسرے گروپ کا ذکر کرتے ہیں ٹرانسپورٹ ایسے پروٹین جو ٹرانسپورٹ کا کام کر رہے ہیں ایک تو ہیموگلوبن اور دوسرا البیومن کا نام لکھا ہوا ہے سب سے پہلے ہیموگلوبن کی کام بات کریں تو یہ کام ڈائپسر اور اکسجن کو لکھ جاتا ہے بلڈ کی ذری سے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں البیومن کے بارے میں البیومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے بلڈ سے کچھ فلیوڈ نکل کر ہمارے ٹیشوز میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے روکتا ہے اسے بچاتا ہے ہمارے لنگس بھی بگرہ کو بھی ٹرانسپورٹ کرنے کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے لابہ ہارمون کی بات کریں تو کئی سارے ہارمون سے جو پروٹین کے بنے ہوئے ہو سکتے ہیں یہاں پر نام صرف کی سارے موجود دوتا ہے اب یہ پروٹین کیا کرے گا یہ فوڈ کو اسٹور کرے گا تو فوڈ کو اسٹور کیوں کرے گا تاکہ جب ایمبریو ڈیولپ ہوگا تو اسے فوڈ چاہیے وہ نیوٹرین چاہیے تو اسے نیوٹرین دینے کا کام کرے گا تو اسے پہلے نیوٹرین چاہیے ہوں گے ضرور چاہیے ہوں گے جو کہ ادھر پروٹین جو موجود رہیں وہ دینے کا کام کر رہے ہوں گے تو یہ ہمارا پروٹین کا ٹوپک ختم ہوا اب ہم بات کرتے ہیں لپٹس کے بارے میں تو ڈیولنٹس اب ہم بات کرتے ہیں لپٹس کے حوالے سے لپٹس بھی گروپ ہے بائیلوجیکل مولیکل اس کا اور ان کے بارے بات کرے تو یہ جو پلار سنیمس دونوں میں موجود ہوتا اب یہ جو لپٹس کی ٹرم ہے یہ پہلی بار جس سائنٹس نے اٹریوز کرائی تھی بلور اور انہوں نے 1943 کے اندر ٹرم پہلی بار یوز گئی تھی اب یہ لپٹس کے لئے لپٹس جو ٹرم ہے وہ بلور نے انٹریس کروائی تھی اب یہ جو لپٹس ہوتے ہیں یہ کن کے بنے ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح کم ہوتا ہے کابو ہائیڈرز کے مقابلے میں تو اس کے در کابن اور ہائیڈرز زیادہ ہے اس کے دبل اماؤنڈ میں انرجی ہوتی ہے کابو ہائیڈرز کے مقابلے میں اب اگر لپٹس کی ٹائپس کا ذکر کریں تو پہلی قسم جس کا نام یہاں پر موجود ہے وہ اسائل گلائسرول جس کو فیٹ اور آئلز کہا جاتا ہے انہیں کامل نہیں ہم یہ فیٹ اور آئل کہہ رہے ہیں دونوں میں سے ملتے ہیں اب یہ کس کے بنے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک الکوہولک مولیکل ہے جس کا نام گلائسرول اور تین ایسیڈک مولیکل جن کو ہم فیٹی ایسیڈ کے ساتھ جڑیں گے جب تین پیٹی سے جڑیں گے تو مولیکل بنے گا ٹرائی گلائسرائٹ اور اس کے علاوہ اس پروسیس کے لیے جو نام یوز کیا جائے گا اسٹریفکیشن ہوگا اسٹریفکیشن کی درہنگ کیا ہوگا کہ ایک بونڈ بنے گا اس الکوہول اور اس ایسیڈک کمپاؤنڈ کے ساتھ میں اب الکوہول اور اس ایسیڈک کمپاؤنڈ کے ساتھ جو بونڈ بنے گا اسے ہم اسٹر بونڈ کہیں گے کیونکہ اسٹر بونڈ بنائے تو اس پروسیس کو اسٹریفکیشن کہا جائے گا اور یہ بھی کنڈنسیشن کا پروسیس ہے یعنی اس کے اندر بھی وارٹر لوس ہوگا اور اس کو ہم دوسرا ڈی ہیڈریشن سنتسیس بھی کہہ سکتے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ وارٹر لوس ہوگا اور بونڈ بن جائے گا تو یہاں پر بننے والا بونڈ ہے اس کو ہم اسٹر بونڈ کہہ رہے ہیں اب اگر ہم گلائیسرول اور فیٹی ایسر کا ذکر کریں تو گلائیسرول جو ہے وہ ایک ٹرائی ہیڈر آگزی الکوحول ہے ٹرائی ہیڈر آگزی مطلب کہ اس کے پاس تین ہیڈر آگزی گروپ موجود ہیں اس کے علاوہ اس کے تین کاربن موجود ہیں اور ہر کاربن کے پاس ایک اویش گروپ موجود ہے ٹرائی ہیڈر آگزی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تین کاربن کے ساتھ جڑے ہو ہیں فیٹی ایسر کی بات کریں تو فیٹی ایسر ایک ایسر ہے جس کے اندر ایک کاربو آگزی اور جو کمپاؤنڈ بنے گا اسے ٹرائی گلائسر رول یا ٹرائی گلائسر رائی کہا جائے گا یہ کمپاؤنڈ بنائے ٹرائی گلائسر رائی جس کو ٹرائی گلائسر رول کہہ رہے یہ نیوٹرل ہوتا ہے ویسے اویش گروپ کے اوپر چارج ہوتا ہے لیکن اس پر اویش گروپ جو ہوتے وہ چڑ جاتے فیٹی ایسر کے ساتھ میں تو کوئی چارج موجود نہیں رہتی اویش گروپ کے اوپر تو اس لئے یہ کمپاؤنڈ ہمارے پاس نیوٹرل ہو جاتا ہے اب اس کی دو قسمیں موجود ہیں ایک جس کو ہم سیچوریٹر اسائل گلائسر رائی کہ رہے ہیں جن کو فیٹس کہ رہے ہیں ان کو سیچوریٹر ہم اس لئے کہ رہے ہیں سیچوریٹر فیٹی ایسر ان کو اس لئے کہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی ڈبل بونڈ کاربن 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 موجود نہیں ہوتا جیسے آپ ہائیٹرو کاربن کی لمبی سی چین دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو کہیں پر بھی ڈبل بونڈ نظر نہیں آرہا کاربن کاربن کے درمیان میں اس کی جو اگزامپل ہیں وہ اسٹریجر ہیں اور یہ فیٹ تو یہ انیمل میں پائے جاتے ہیں اگر بات کریں انسیچوریٹر اسائل گلائس رول کے بارے جن کو آئلز کہا جا رہا ہے آئل عام طور پر ہمیں لیکن نظر آتے لیکن ان کے کاربن کاربن کے درمیان ایک یا ایک سے زیادہ ہمارے پاس ڈبل بونڈ ہو سکتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ ون یا ون سے زیادہ ڈبل بونڈ ہائیٹرو کاربن چین میں موجود ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہی بات کہ فیزیکل سٹیٹ میں اسٹیبل ہے اور یہ لیکن صورت میں موجود ہوتے ہیں آم ٹیمپریچر کے اندر یہ پلانٹ میں سے حاصل ہوتے ہیں اب اس میں نام لکھے ہو جیسے لینون میں سے حاصل ہو رہا ہے اس سارے گرائیس رول کا کام کیا ہے ان کا انرژی کا کام ہے ان کے بہت زیادہ انرژی موجود ہوتی ہے اور کتنی زیادہ ہوتی ہے کاربو ہائیڈر سے ٹوائس اماؤنڈ میں ان کے پاس انرژی موجود ہوتی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان کے در 16 اور ایک فاسفیڈ گروپ موجود ہے اب اس کے بار ہم بات کریں تو یہ بھی امپورٹن گروپ ہوتا ہے لپٹ کا اور کیوں امپورٹن ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری سیل میمبرین کو اور سیل کے کئی سارے سٹرکچر کو یہ بنا رہا ہوتا اس کے علاوہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ایسائل گلائسرول کی جیسا ہوتا سوائے ایک فرق یہ جیسے کہ ایسائل گلائسرول میں تین فیٹی ایسیڈ تھے لیکن یہاں پر دو فیٹی ایسیڈ ہے جو ایک فیٹی ایسیڈ اس جگہ پر فاسفیڈ گروپ آ جاتا ہے اور فاسفیر گروپ کے ساتھ آ جاتا ایک نائٹروجنس کمپان جس کو ہم کولائن کہہ رہے ہوتے جیسے آپ دیکھ رہے گلائسرول اس کے ساتھ دو فیٹی ایسیڈ کی چین موجود ہوں گی اور اس کے ساتھ ایک فیٹی ایسیڈ دو ہے وہ تین نہیں ہے اور ایک چیز یہ بھی نائٹروجنس کمپان کولائن موجود ہے اگر ہم اس فاسول لپیڈ کی بات کریں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں وہ جو فیٹی ایسیڈ کا بنا ہوا ہے وہ ہم نائٹروجنس پارٹ ہوتا ہے لیکن جو پارٹ فاسفیڈ اور کولائن کا بنا ہوا ہے جو ان کا ہیڈ بنا تا ہے وہ پارٹ ہوتا کر سکتا ہے اور وہ ہائیڈ فیلک ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں گی یہ جو اس کا تیل والا پارٹ جو فیٹی ایسیڈ پر کنسسٹ کر رہا ہے یہ ہائیڈ فوبک ہوگا لیکن یہ جو ہیڈ والا پارٹ جو فاسفیٹ اور نائٹروجینس کمباؤنڈ پر مشتے ملے یہ ہائیڈرو فیلک ہائیڈرو فیلک پارٹ اس کے راوہ یہ ہائیڈرو فوبک سیل میمبر میں دوسرا بھی اسی طرح سے اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہوگیا اس کا ہائیڈرو فیلک پارٹ واتر لونگ پارٹ اور یہ جو تیل آگئی ہے یہ ہوگئے ہائیڈرو فوبک یعنی کہ سیل میمبر میں جو میمبرین چاہے سیل میمبرین اور نیوکلی میمبرین ہو یا مائٹرو کنڈیا کی میمبرین ہیں ان سب میں یہ موجود ہوتے اور ان کا کام ہوتا ہے سیل کی پارمیابلیٹی کو کنٹرول کرنا یعنی سیل کو اس قابل بنانا کہ اس چیز آیا جا سکتی ہے تو سیل کی آنا جانے کا معاملہ یہ فیٹی ایسر پر ڈیبین کرتا ہے فیٹی ایسر زیادہ یا کم ہو سکتے تو پرمیابلیٹی پر بھی فرق آسکتا ہے پرمیابلیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ سیل کا اجازت دینا تو سیل کا اجازت دینا یعنی کہ ٹرانسپورٹ کا پروسیس ہونا تو ٹرانسپورٹ کے اندر یہ سیل ممبر میں موجود ہو کر سیل کے چیزوں کو آنے جانے میں مذہب کر رہے ہوتے سیل ممبر کی ساری پروپٹیز اسی فاسفول لپیڈ پر ڈیبین کرتی ہیں اور سیل ممبر میں بڑا حصہ اسی فاسفول لپیڈ کا ہوتا ہے اب اگر ہم ویکسس کی بات کریں تو ایک تو یہ لانگ چند مونو آلکوحل یعنی ان کے اندر ایک الکوحل کا مولیکل موجود ہوگا لیکن بڑی کتار والا ہوگا اور اسی طرح سے فیٹی ایسیڈ کا مولیکل موجود ہوگا جو بڑی کتار والا ہوگا تو فیٹی ایسیڈ کے مولیکل کوئی ڈیمیج نہ ہو تو یہ کور اس کے اسٹیم پر بھی ہو سکتا اسٹاک اور لیف پر بھی ہو سکتا ہے اسٹاک کا مطلب ہوتا ہے جو فلاور کی ڈنڈی ہوتی ہے اسے سٹاک کہہ رہے لیو کے اوپر بھی کی طور پر یہ موجود ہو سکتے ہیں اس کے الابہ یہ پیٹلز پر فروٹ پر فر اور فیدس میں بھی موجود ہو سکتے ہیں اب کیون کیس میں فیٹی ایسیڈ موجود ہے تو فیٹی ایسیڈ جیسی وارٹر ریپیلنٹ ہے یعنی وارٹر کو دور کرتی اور وارٹر کو دور کرنے والے کو ہائیٹرو فوپک کمپاؤن کہا جاتا ہے اور اس کے الابہ یہ نون پولر بھی ہے اور یہ رییکشن بھی نہیں کرتے آگے وہی بات لکھوئی کہ یہ کیمکل انیرٹی یعنی یہ رییکشن نہیں کرواتے اور ایٹموسفیری اکسیڈیشن نیچرل کی بات کریں تو جو بی ویکس ہے اور جو کیوٹن ہے جو پلان کی کیوٹیکل میں ہوتی ہے تو یہ دو ہمارے پاس نیچرل ویکس کا نام یہاں پر آرہا ہے سنتھٹیک ویکس کی بات کریں جو لیبورٹی میں بنائی جا سکتی تو یہ پیٹرولیم سے یا پولی ایتھائیلیم سے بنائی جاتی ہیں اب اس کی کمیشل ایمپورٹنس سے یہ سیل کی جاتی ہے کیونکہ یہ مشین میں اویل کا کام کر رہی ہے اس ویکس کا ایک بڑا سورس اس پام ویل میں سے بھی یہ ویکس حاصل کی جاتی تھی اب یہ ایک ویکس کا فارملہ یہاں پر موجود لپڈ کی ایمپورٹنگ گروپ ہے اور جو بنا ہوتا ہے 5 کابان اور ہارٹ ہیڈروجن کا بنا ہوتا ہے اس کے اگزامپل جو ہیں ترپنز اسٹیرویڈ کریٹنویڈ اور پروسٹو گلیڈین سے اور یہ سیل میمبرین میں موجود ہو سکتے ہیں اسٹیرویڈ کی طور پر اسٹیرویڈ یعنی ہوتے ہیں یہ کچھ آئیسو پرنر یونٹ کے بنے ہوتے ہیں اور ان میں ڈائیٹ ایپنز اور ٹرائی ٹیپنز ہوتے ہیں یعنی دو آئیسو پرنر یونٹ یا تین آئیسو پرنر یونٹ ہو سکتے ہیں یہ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں جلدی سے بن سکتے ہیں اور یہ خاص سمیل کو پروسٹ رکھتے ہیں تو کیونکہ یہ خاص سمیل کو پروسٹ کریں اسی لئے ان کو پرفیوم میں یوز کیا جا سکتا ہے اب ان کی مثال لکھ ہوتا ہے اسٹیرویڈ نیوکلیس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو کاربن ایٹمز ہوتے ہیں وہ رنگ کے طور پر ارنج ہوتے ہیں رنگ کے طور پر بھی فیوز رنگ کے طور پر ارنج ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھیں گے آپ کو جڑی ہوئی رنگ سے نظر آ رہی چار رنگ ای بی سی ڈی یہ چار رنگ سے نظر آ رہے جن کے در سترہ کاربن کے ایٹمز موجود ہیں تو یہ رنگ کی طور پر جڑے میں نظر آئیں گے تو اسے ہم کہیں گے اسٹیرویڈ نیوکلیس اگر ہم ان کی بات کریں تو سکرین کے اندر تین ان میں ہیگزاگونل ہوتے ہیں یعنی چھے کونوں والے اور ان میں ایک پینٹاگونل ہوگا جیسے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ تین یہ ہیگزاگونل نظر آئیں گے لیکن یہ پینٹاگونل پانچ کونوں والا نظر آئے گا اس کے علاوہ ہم بات کریں دوسرا کہ ان کے اندر جو ریٹیکل گروپ اٹیج ہوگا وہ ان کو جدہ رکھے گا یہ جو ریٹیکل گروپ ہوگا یہ باقیوں سے جدہ رکھے گا اب بات کریں تو ان کے ایک 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 کولیسٹرول ہے کولیسٹرول آگی چل کر کے بہت سارے ہارمونز کو بنائے اور موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر جو آئیسٹرول کی رنگ ہے یا تو وہ ایک اینڈ پر یا دونوں ٹرمینل پر موجود ہو سکتی جیسی یہاں پر آپ دونوں ٹرمینل پر اس کی رنگ نظر آ رہی ہے اب یہ جو کریٹینویڈ ہیں یہ پیگمنٹ ہیں یعنی کلرز دینے کا کام یہ وہ لپیڈ ہوتے جو ہمارے ٹیشیوز میں بنتے اور یہ کہاں بنیں گے جہاں پر کوئی ڈیمیج ہماری بوڈی میں ہوا ہوتا ہے ٹیشو ڈیمیج ہوتا ہے یا انفیکشن ہوتا ہے تو وہاں یہ بنتے ہیں اور ان کا کام جو کند یعنی چائلڈ برک کے اندر ان کا حصہ ہوتا ہے اب ہم لوگ ایک ٹیبلیٹ یوز کرتے ہیں جس کا نام ایسپرین ہوتا ہے ایسپرین کی یوز کرنے کا مقصد ہوتا ہے فیور کو کم کرنا کیونکہ پروسٹی اب ہم بات کہتے ہیں نیوکلی کیسر کے بارے میں اگر ہم بات کریں نیوکلی کیسر کو ڈسکور کرنے والے شخص کون سے تھے تو سویزر لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک فیزیشن یعنی کہ ڈاکٹر تھے جن کا نام تھا فریدر کمیسجر انہوں نے اسے ڈسکور کیا تھا اور یہ نیوکلی کیسر سب سے پہلے کہاں سے ملا تھا تو لکھا ہوا ہے کہ یہ نیوکلی میں سے ملا تھا لیکن پس سیل کے نیوکلی میں سے ملا تھا اب پس سیل کیا ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمارے پاس زخم ہوتی تو وہاں پر دانے نکلاتے تو وہاں پر WBC بھی آ جاتے ہیں وہاں پر بیکٹیریا بھی موجود ہوتے تو وہ ایک مکشر بن جاتا ہے جس کے اندر WBC مرے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اسے پس کہا جاتا ہے تو اس پس کے سیل میں سے انہوں نے سب سے پہلے نیوکلی اسید کو ڈسکور کیا تھا اب یہ نیوکلی کیونکہ نیوکلی میں سے ملا تھا تو اسی لئے اسے نیوکلین نام دیا گیا تھا سب سے پہلے لیکن بعد میں پتا چلا کہ نیوکلین ایسرک پروپرٹیز والا ہوتا ہے تو اسی لئے اس کو چینج کر کے نیوکلین سے نیوکلی ایسرک بنا دیا گیا اب اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس کے جو بڑے مالیکلز ہوتے ہیں ان کے در پانچ کاربن والی شگر ہوتی ہے پانچ کاربن والی شگر اور کچھ اور مالیکلز بھی ہوتے ہیں جنہیں نیوکلی ٹائیڈ کہا جاتا ہے ان مالیکلز کا ہم آگے ذکر کریں گے کون سے مالیکلز ان میں موجود ہوتے اب یہ تمام جانداروں میں موجود ہے وائرس میں بھی یہ نیوکلی کیسر ہمیں دیکھ رہے ملتا ہے اگر اس کی مشہور قسموں کا ذکر کریں تو دو کسم مشہور ہیں دیوکسی رائیبو نیوکلی کیسر اور رائیبو نیوکلی کیسر اگر ہم بات کریں ان دونوں نیوکلی کیسر اندر ایک تو یہ نائٹروجینس بیس موجود ہوگا جو نائٹروجینس سبسٹینٹس ہے اس کے علاوہ ایک پانچ کرموالی شگر موجود ہے جسے پینٹوز شگر کہا جا رہا ہے ایک اس کے اندر فاسفیٹ گروپ موجود ہے اب یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پر پہلا کاربن یہاں دوسرا کاربن پھر یہ تیسرا چوتھا اور یہاں پر موجود پانچ خوا کاربن پانچ خوا کاربن کے ساتھ فاسفیٹ گروپ جڑا ہوا ہے اور پہلے کاربن کے ساتھ نائٹروجینس بیس جڑا ہوا ہوتا ہے تو یہی بات یہاں پر موجود خوا کاربن کے ساتھ جو جڑا ہے فاسفیٹ گروپ اور پہلے کاربن کے ساتھ جڑا ہوا ہے نائٹروجینس بیس اب اگر ہم ان کی بناور کی بات کہیں تو شروع میں جو سبسٹینس ہوتا ہے اسے نیوکلوس سائٹ کہا جاتا ہے نیوکلوس سائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب اس پینٹو شگر کے ساتھ نائٹروجینس بیس جڑا ہوا ہو اور فاسفیر گروپ کے بغیر اسے نیوکلوس سائٹ کہا جاتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ فاسفیر گروپ شامل ہو جاتا ہے تو یہ نیوکلوس سائٹ بن جاتا ہے اب یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی کہ جو ڈین اور آرن اے ہوتے ہیں چار طرح کی نیوکلوٹائٹ بنے ہو سکتے ہیں چار طرح کی نیوکلوٹائٹ کیوں سے کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ نیوکلوٹائٹ نظر آرہا ہے اب یہ نیوکلوٹائٹ ضرور ہے لیکن اس کا ہمیں تھوڑا سا چینج دوسرا نیوکلوٹائٹ بھی نظر آ سکتا ہے چینج کون سے چیز ہوگی چینج یہ نیٹروجینس بیس ہوگا تو ایک ڈین اے چار الگ طرح کی نیوکلوٹائٹ موجود ہو سکتے ہیں اب چار نیوکلوٹائٹ کس کی حساب دیوائیڈ ہیں وہی بات لکھ ہوئی کہ نیٹروجینس بیس کے حساب سے ان کو الگ الگ دیوائیڈ کیا ہوا ہے اور ان کی بات کریں تو دوسرا دو گروپ ہوتے ہیں ایک پیورین اور دوسرا پیرامیڈین ایک یہ رنگ آپ کو نظر آ رہی دوسری یہ رنگ نظر آ رہی تو جو دبل رنگ والا اس پیورین کہا جاتا ہے اور جو سنگل رنگ والا اس پیرامیڈین کہا جاتا ہے پیرامیڈین کے اندر سائٹوسین تھائیمین اور یوراسل نظر آتے ہیں اب بات کریں کہ دی این اے کے اندر کونسے نائٹوجین اس بیسس ہو سکتے ہیں تو دی این اے میں موجود ہوں گے ایڈین گوانین اور اس کے راوہ سائٹوسین اور تھائیمین یہ موجود ہوتے دی این اے کے اندر اور رنگ میں کس طرح سے ہوگا رنگ ایڈین گوانین تو سیم رہیں گے لیکن یوراسل اور سائٹوسین موجود ہوں کی تھائیمین جو موجود نہیں ہوتا رنگ کے اندر تو یہ چار نیوکلوٹائٹ آپ دی این اے رنگ میں نظر آئیں گے اب ہم ذکر کرتے ہیں مونو نیوکلوٹائٹ کے بارے عام طور پر ہمیں نیوکلی نیوکلوٹائٹ کے طور پر نظر آتے یعنی بہت سارے نیوکلوٹائٹ کے مثالیں ہیں وہ ہمارے پاس ایڈی پی اور ایٹی پی اب ان کے پاس چینج کیا ہے ان کے پاس ایک 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 فاسفیٹ گروپ موجود ہوگا کس طرح سے جیسے ایڈی پی ہے تو اس کے پاس دو فاسفیٹ موجود ہوں گے جیسے نائٹریجنس بیس سیم ہے اور آپ کو پینٹو شگر بھی نظر آ رہی لیکن فاسفیٹ گروپ ایک کے بجائے دوسرا اور تیسرا موجود ہے اگر یہ تین فاسفیٹ گروپ موجود ہیں تو یہ ایٹی پی ہوگا اور اگر یہاں پر صرف دو فاسفیٹ گروپ موجود ہوتے تو یہ ایڈی پی ہوتا ایڈی نوسن ڈائے فاسفیٹ اب اس کے اندر کیا چیز موجود ہے اب ایک تو اس کے اندر ایڈینین موجود ہے جو نائٹر جنس بی سے اور پینٹوز شگر موجود ہے اب ایڈینین اور پینٹوز شگر ان کو ملا کر کہا جائے ایڈی نوسن اور تین فاسفیٹ ہے تو کہا جائے گا ٹرائ فاسفیٹ تو اس کا نام بن جائے گا ایڈی نوسن میں ہوگی جیسے کہ روٹین کابو ہارڈ لپیٹس کو بنانے میں سیل کو کام کرنے میں سائیکلوسس کے اندر سیل کی مومنٹ کے اندر کونٹرکشن کے اندر سیل دیویجن کے اندر فلجیلا کو مو کرانے میں ایکٹو ٹرانسپورٹ کے اندر مولیکوس کو کم سے زیادہ میں لے کر جانے یہ ساری انرجی یوز ہوں گے 31.81 کلوجول پر مول تو یہ ایک انرجی بنتی ہے جب ایٹی پی ایڈی پی میں کنورٹ ہوگا یعنی جب ایک فاسفر اس میں سے جدہ ہوگا اب ہم ڈائی نیوکلوٹائیڈ کا ذکر کرتے ہیں ڈائی نیوکلوٹائیڈ سے مراد یہ ہے کہ جب دو نیوکلوٹائیڈ جڑے میں ہوں اب جب دو نیوکلوٹائیڈ جڑے ہوں گے اپنے ساتھ کوویلنٹ بونڈ بنا کر تو یہ ڈائی نیوکلوٹائیڈ کہہ لوائیں گے اب اس کے اندر جو اگزامپل موجود ہے ہمارے پاس وہ ہے نیوکلوٹائیڈ اب یہ جو نیکوٹین آمائیڈ 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 اس کو یہ نام اسی لی دیا گیا مختلف رییکشنز کے دورا آکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن کے دورا یہ کوئی انزائم کی طور پر کام کرے گا اور آپ معلوم ہیں کہ کوئی انزائم جو ہوتا ہے وہ انزائم کا پارٹ ہوتا ہے اب یہ ریڈوکس رییکشن میں کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دو الیکٹرونز اپنے ساتھ لیتا ہے اور ساتھ میں انرجی کو بھی حاصل کرتا ہے اور یہ ریڈیوز ہو کر کے NADH2 بن جاتا ہے ایک اور مثال لکھ ہوئی ہے FADH2 یہ بھی ہمارے پاس ایک طرح کا نوکلوٹائیڈ ہے جس کو ہم فیلیوین آمائیڈ ایڈینوز دائن نوکلوٹائیڈ کہہ رہے ہوتے ہیں تو FAD اور NAD یہ دونوں ہی دائن نوکلوٹائیڈ کے اندر آ جاتے ہیں اب ہم فاسفوڈائیسٹر نوکلوٹائیڈ بونڈ کے ساتھ جڑے ہوں گے جس کا ہم فاسفوڈائیسٹر بونڈ کہہ رہے ہیں اب یہ نوکلوٹائیڈ کی بیک بونڈ کنسیڈر ہوتا ہے یعنی نوکلوٹائیڈ کی پوری بناوار دینے میں اس فاسفوڈائیسٹر بونڈ کا کام ہے اگر یہ فاسفوڈائیسٹر بونڈ نہیں ہوتا تو یہ نوکلوٹائیسٹر جڑے بھی جب دو ہائیڈرو آگزائل گروپ فاسفوڈائیسٹر کے رییکشن کریں گے پینٹو شگر کے ہائیڈرو آگزائل گروپ کے ساتھ میں تب یہ بونڈ بنے گا جس کو ہوں فاسفوڈائیسٹر بونڈ کہیں گے لازمی بات ہے اس بونڈ کے دوران واتر جو ہے ریمو ہوگا کیونکہ یہ کنڈنسنیشن کا پروسیس ہے اب یہ بونڈ کس طرح سے بنے گا تو لکھا ہوا ہے کہ پینٹو شگر کا جو تیسرا کاربن ہوگا وہ پانچوے کاربن کے ساتھ جڑ جاتا ہے ڈینے یا آرینے کے اندر اب تیسرا کاربن کس طرح سے مثال کی تو اب یہ ایک نیکلوڈائیسٹر ہمارے پاس موجود ہے اس پینٹو شگر کے کاربن کے نمبر بھی نظر آ رہے جس کے پانچوے کاربن ہے یہ پانچوے کاربن کیونکہ اپنے فاسفیٹ گروپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب ہوگا کیا کہ یہ جو پانچوے کاربن پر فاسفیٹ گروپ موجود ہے یہ فاسفیٹ گروپ دوسرے شگر کے تیسرے کاربن کے ساتھ میں جڑ جائے گا اسی طرح سے آگے چل کر بھی اس کا جو پینٹو شگر کا اب یہاں پر جو پانچوے کاربن پر فاسفیٹ گروپ موجود ہے یہ دوسرے کے تیسرے کاربن کے ساتھ جڑ جائے گا تو یہ اس طرح سے جڑتے رہتے اور بورڈ بناتے رہتے ایک بڑا سا جو کہ آگے ایک پوری چین بنا دیتا ہے ڈی این اے کی اور آر این اے کی تو ڈی ایسٹورنٹس اب ہم بات کرتے ہیں پولی نیوکلوٹائٹس کے بارے میں پولی نیوکلوٹائٹس کی بات کریں جو کہ بڑے سے پولی مرز ہیں ڈی این اے آر این اے کے جو کہ کافی زیادہ نیوکلوٹائٹ کے بنے ہوئے ان کے کاموں کی بات کریں تو جیسے ڈی اے کے کام کا لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹرانسفارمیشن اور ہیڈیڈیٹی کا کام کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ اس میں سے انفارمیشن نکلتی ہے اور وہ آگے نسل در نسل چلتی رہتی ہے اب یہ جو ڈی اے میں سے انفارمیشن نکلتی ہے وہ خاص کورٹس میں نکلتی ہے جن کو پھر آر این اے آگے پڑھتا ہے سمجھتا ہے اور پھر اپنے کام جان دیتا ہے تو یہ تمام انفارمیشن ڈی اے میں سے نکلتی ہے جس کو ہم جنیٹک انفارمیشن کہہ رہے ہیں اب اگر ہم ڈی اے کی بات کریں تو ڈی اے کا جو اسٹرکچر تھا وہ جیمز وارسن اور دوسرا فرنسس کرکٹ میں دیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ ڈی اے جو ہی ڈبل ہیلیکل اسٹرکچر ہے یعنی ڈی اے دو کتاروں کا بنا ہوا مالیکل ہوتا ہے جس کے اندر چار طرح کی نکلتی ہے جسے ہم نے پہلے ہی بیان کیا اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو دو کتار ہیں دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہوتی ہیں کمپلیمنٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بالکل اپوزٹ ہوں گی اور ایک دوسرے کے اکول میں ہوں گی مثال کے اب اگر ہم اس کتار کا اور دوسرا اس کتار کا بات کریں تو آپ یہاں پر دیکھیں گے آپ کو ایک چیز یہ نظر آئے گی یہاں پر پانچوہ کاروں موجود ہیں یہاں پر تیسرا کار موجود ہے یعنی یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہے اگر یہ سیدھا اوپر کی طرف جا رہی ہے تو یہ نیچے کی طرف آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہاں پر سائٹوسن موجود ہے تو یہاں پر سائٹوسن نہیں بلکہ گوانین ہے یہاں ایڈینین موجود ہے تو یہاں تھائمین موجود ہے یہاں گوانین ہے تو یہاں پر سائٹوسن موجود ہے ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ سائٹوسین اور گوانین یہ تین ہائیڈوجن بونڈ بنا کر آپس میں جڑتے ہیں اور ایڈینین اور تھائیمن یہ آپس میں ہائیڈوجن بونڈ بنا کر جڑتے ہیں لیکن ہائیڈوجن بونڈ یہاں پر دو موجود ہوتے ہیں تو ایڈینین اور تھائیمن کے درمیان میں دو ہائیڈوجن بونڈ بنتے ہیں جبکہ گوانین اور سائٹوسین کے درمیان میں تین ہائیڈوجن بونڈ بنتے ہیں یعنی کہ ان دو نائٹوجینس basis کی درمیان میں hydrogen bond بنیں گے nitrogenous basis کی درمیان میں hydrogen bond اور دو nucleotides کی درمیان میں جو bond بنے گا وہ بنے گا phosphodister bond اب اس کتار کے دو پارڈ ہیں ایک کو ہم اپرائیڈ کہیں گے اپرائیڈ جو ہے وہ consist کر رہا ہے phosphor group اور دوسرا pentose sugar پر اور دوسرا یہ رنگ سوالا structure ہے جو کہ consist کر رہا ہے nitrogenous basis کے اوپر باقی ہم نے بات کی ان دونوں کتاروں کی بیچ میں hydrogen bond ہوتا ہے اور hydrogen bond ٹوٹتے بھی ہیں دوبارہ بن بھی جاتے ہیں اگر hydrogen bond ٹوٹے گا تو کتار الگ ہو جائے گی hydrogen bond دوبارہ سے جڑیں گے تو یہ کتار دوبارہ سے جڑ جاتی ہے اور اس کے علاوہ دونوں کتاریں opposite direction میں چلتی ہیں ایک اگر 5 سے 3 میں جا رہی ہے تو دوسری کتار 3 سے 5 میں جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے تو دو کتاروں کی بیچ میں جو distance ہوگا وہ 20 angstrom کا ہوگا اور ہر کتار کا جو turn آئے گا وہ 10 best pairs کے بعد آئے گا اس کے بعد ہم جین کا بات کرتے ہیں کہ جین کیا ہے تو ہم نے جسے کہ DNA کے بارے ہم بات کی کہ DNA کے ہیریڈیٹی مٹی رہ لے جس کے پاس genetic information موجود ہے اور یہ جو genetic information DNA کے پاس موجود ہے یہ جس صورت میں موجود ہے information اسے ہم جینز کہہ رہے ہیں یعنی کہ یہ پوری information الگ الگ حصہ پر کنسس کرتی ہے اس information میں hair color بھی موجود ہے اس information کے اندر ہماری height بھی موجود ہے اس information میں ہمارا intelligence بھی موجود ہے یہ ساری information ٹکڑوں میں بٹی ہوئے ان ٹکڑوں کو ہم جینز کہتے ہیں تو جین جو ہے یہ پارٹ ہی DNA کا جس کے پاس information ہے protein بنانے کی اور پھر وہ protein انزائم کی طور پر کام کرے گا اور انزائم جو ہے الگ الگ چیزیں ہماری بوڈی میں بنانے کا کام کر رہا ہوگا تو سمجھیں DNA جو ہے وہ مختلف پارٹس پر کنسس کر رہا ہے اور اس کے مختلف ٹکڑے وہ ہمارے پاس جین کہلواتے ہیں جو آگے چل کر کے تو پھر یہ پورا کام ہی خراب ہو سکتا ہے وہ چیز ہی نہیں بن پاتی اس کے علاوہ بات کریں تو یہ information کیسے جاتے ہیں DNA سے messenger RNA کے پاس جائے گی اور پھر protein synthesis ہوگی اب یہ جو DNA سے messenger RNA کے پاس information جائے گی یہ دو steps میں ہوگی ایک کو transcription اور دوسری کو translation کہیں گے یہ پوری information کا آگے تک جانا پہلے DNA سے messenger RNA میں جائے گی وہ transcription اور جب messenger RNA سے پھر آگے جائے گی اور جب کام ہو رہا ہوگا تو وہ translation کا پروسس ہوگا سب سے پہلے transcription کی بات کریں تو ہم نے کہا کہ یہ step ہے جس کے اندر messenger RNA DNA میں سے information لیتا ہے اور پھر اس کو ribosome کے پاس لے کر جاتا ہے تاکہ وہ information کی مدد سے اس genetic code کی مدد سے آگے جا کر کے proteins وغیرہ بنا سکے اب ribosome کے پاس ہی کیوں لے کر گیا کیوں نیوکلس سے باہر نکل کر کے وہ ribosome کے پاس messenger RNA ہے کیونکہ ribosome کو ہم protein factory بھی کہتے اور ribosome کو protein factory اس لئے کہتے translation کے دوران اب اس translation میں کیا ہوگا message RNA ribosome کے ساتھ جڑ جائے گا اور پھر جو دوسرے RNA کی قسم ہیں یعنی کہ transfer RNA اور ribosome RNA یہ information message RNA کی translate کریں گے اور amino acid کو لے کر آئیں گے تاکہ protein بن سکے ribosome RNA ribosome کے پاس موجود رہے گا اور transfer RNA وہ amino acid کو لے کر آئے گا تاکہ amino acid صحیح قطار میں لگا دے جائیں اور protein کا مالکل بنتا جائے اب ہم بات کر دیں ribo nucleic acid کے بارے میں یعنی جس کو ہم RNA کہتے ہیں RNA بھی polymer ہے نیوکلو ٹائرز کا اور RNA جو ہوتا ہے اس کی ہم نے تین قسموں کا ذکر کیا ہے اب اس کے اندر بھی ribos sugar موجود ہوتی ہے nitrogenous bases ہوں گے ڈینین گوانیز یوراسل اور سائٹوسن اور thiamin اس کے پاس موجود نہیں ہوتا thiamin کی جگہ پر یوراسل آ گیا DNA heredity material ہے تو RNA protein بنانے میں help کرتا ہے RNA کی ہمارے پاس تین قسم ہیں جسے سب سے پہلی کساب messenger RNA اب message RNA کی بات کریں یہ single qatar کا ہوتا ہے اور اس کی جو length ہوگی وہ gene کے حساب سے depend کرتی ہے جتنا gene ہوگا جتنا بڑا gene ہوگا اتنی بڑی اس کی length ہوگی اس کے پاس information ہوتی ہے جو DNA میں سے حاصل ہوتی ہے اس information کو ہم codon کہہ رہے ہوتے ہیں اب یہ جو codon ہیں جو اس کے پاس code پڑے ہوئے ہیں جو کہ protein بنانے کا کام کریں گے یہ codon جو ہوتے ہیں تین تین ٹکڑوں کے جھڑے ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا complicated آپ کو ابھی لگے گا لیکن اشارہ اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے بات کریں RNA کے بارے میں تو RNA جو ہے cell کے اندر تین سے چار پسند موجود ہوتا ہے دوسرے RNA کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام ہے transfer RNA سب سے چھوٹا RNA جو کہ 70 سے 90 nucleotide کا ہو سکتا ہے یہ بھی single standard RNA نیکی کہیں کہیں کچھ جگہ پر یہ ہمیں double standard بھی نظر آ سکتا ہے اور جہاں پر اس کے complementary bases موجود ہوں گے یعنی opposite میں موجود ہوں گے اگر bases تو یہ ان کے ساتھ جڑ سکتا ہے اب اس کی بات کریں تو اس کے پاس anti-codan ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں message RNA کی کہ اس کے پاس codan ہے تو اس کے پاس anti-codan ہوتے ہیں codan کے بالکل opposite میں nucleotide اس کے پاس ہوتے ہیں مثال ایڈینین گوانین اور یوراسل یہ موجود ہیں message RNA کے پاس تو اس کے پاس اس کے الگ موجود ہوں گے یعنی اس کے پاس موجود ہوگا یوراسل اور cytosin اور ایڈینین تو اس طرح سے اس کے پاس complementary موجود رہتے ہیں اور یہ amino acid کو cytoplasm میں سے نکر آئے گا اب اگر ہم بات کریں transfer RNA کی 60 transfer RNA ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھی کہ amino acid 20 ہوتے ہیں لیکن transfer RNA 60 ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک amino acid کئی سارے transfer RNA لے کر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں انسان کے ادر مختلف 45 قسم کے transfer RNA ہوتے ہیں اور یہ total ہمارے RNA کا 10 سے 20% بنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ribosomal RNA کی بارے میں جس کو اور RNA کہا جاتا ہے جو کہ ribosom میں موجود ہوتا ہے اور سب سے بڑی سائز کا یہ RNA ہوتا ہے 80% total RNA cell کے اندر ribosomal RNA ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے peptide linkage کی دورانی یعنی کہ یہ amino acid کو جونڈنے کا کام کر رہا ہوتا ہے جب protein synthesis ہو رہی ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں Dear students conjugated molecules کا جو کہ آخری topic ہے conjugated کا مطلب ہوتا ہے جڑے ہوئے یعنی کہ جب دو molecules آپس میں جڑے ہوئے تو ہم اس کو conjugated molecules کہیں گے جب دو different groups آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ chemicalی اور ایک unit بن کر کام کریں گے انہیں ہم conjugated molecules کہیں گے جسے ہیں glycolipid 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 lipid اور protein دونوں ساتھ میں جڑے ہوئے lipor protein اور nucleo protein یعنی کہ nucleic acid اور protein یہ دونوں ساتھ میں جڑے ہوئے تو nucleo protein اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں glycolipid کے بارے میں جس کو serbirocide بھی کہا جاتا ہے اب اس کو serbirocide کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ سیری برم میں موجود ہوتے ہیں اب اس کے بارے بات کریں مزید کہ یہ جو ہیں conjugated molecules lipid اور carbohydrates کے serbirocide اس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ white matter of the brain میں موجود ہوتے ہیں سیری برم میں موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بات کریں تو یہ myelin sheet of the nerve fiber بھی مناتے ہیں یعنی neuron کے پر cover ہوتا ہے جس کو myelin sheet کہا جاتا ہے جو exon کو بچانے کا کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں یہ cell membrane میں بھی موجود ہوتے ہیں اور chloroplast کی membrane میں بھی یہ موجود ہوتے ہیں glycolipids اب ہم بات کرتے ہیں glycoproteins جن کو mucoid یہاں پر لکھا ہوا ہے انہیں mucoid اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ mucus کے اندر زیادہ تر یہ glycoproteins موجود ہوتے ہیں mucus ایک sticky fluid ہوتا ہے جو کہ ہمارے nose میں بھی موجود ہوتا ہے ہمارے stomach میں بھی موجود ہوتا ہے ہمارے trachea میں موجود ہوتا ہے کیونکہ mucus میں glycoproteins یہ پروٹین کے مولیکل کے ساتھ کومیلنٹلی جڑ جاتے ہیں یعنی یہ monosecrite نہیں بلکہ oligo اور polyosecrite اگر پروٹین کے ساتھ جڑیں گے تو glycoproteins کو بنائیں گے اب ان کے کام کون سے ہوں گے یہ transport پروٹین ہو سکتے ہیں سیل میمبرین میں سیل میمبرین میں ہی یہ ریسیپٹر کا کام کر سکتے ہیں انٹی جن کا کام کر سکتے ہیں یعنی lipoproteins کے بارے میں تو یہ lipid اور protein کے بنے ہوتے ہیں ان کا کام lipid کو transport کرنے کا ہوتا ہے بلڈ کے اندر اور اس کے علاہ بات کریں تو یہ کئی سارے оргنیل کی میمبرین پر موجود ہوتے ہیں جیسے مائٹو کونڈیا اینرو بلانزو ریٹیکلوم نیوکلیس ایک یوگ ہو گیا کلورو پلاسٹ ہو گیا ان کی میمبرین میں یہ موجود ہو سکتے ہیں اس کے علاہ بات کریں نیوکلو پروٹین کے بارے میں تو نیوکلو پروٹین جو ہوتے ہیں یہ پروٹین اور نیوکلیس کے بنے ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس کروموزوم ہوتا ہے کروموزوم میں ہسٹرون پروٹین اور ڈینے موجود ہے تو کیونکہ ڈینے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے پروٹین ہے وہ وہ موجود ہے تو یہ بھی نیوکلو پروٹین ہو گیا تو ڈینے سٹڈنٹس یہ تھا ہمارا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو کانلی کمنٹ میں لکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو